اسلام علیکم ویلکم ٹو نوازک دولہ پیل چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیری سے ہوں گے آج ہوں میں اپنے نواز لے کے اس کا نام میں تیری آہٹو کا منتظر اور اس کی ریٹر ہیں ہورین فاطمہ تو آپ اس نواز کو شروع کرتے ہیں ممالی جان ممالی جان کدھر ہیں آپ اونچی اونچی آواز میں شمیلہ بیگم کو آوازیں دیتی لاؤنچ تھا کائی تھی اور پھر کچن سے آتی آواز سن کر اس طرح بھاگی تھی ممالی جان کدھر ہیں آپ کدھر ہیں آپ اب سامنے بھی آ جائیں یا میں اللہ دین کا چراغ لے کر ڈھونڈوں آپ کو اوف اللہ تھک گئی میں آپ کو ڈھونڈے ڈھونڈتے اور آپ ادھر کچن میں ہیں شمیلہ بیگم اس کی گھر افشانیاں سن کر بس نسکرائے جا رہی تھی میری پیاری ممالی جان برینی بنا رہی ہے برینی کی خوشبو ہی اتنی پیاری آ رہی ہے تو کھانے میں تو اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگی پر یہاں جیسے سب پیار سے پری کہتے ہیں شمیلہ بیگم کے گال چٹا چٹ چومتے ہوئے بولی سوری پریہ جسے سب پیار سے پری کہتے ہیں شمیلہ بیگم کے گال چٹا چٹ چومتے ہوئے بولی چل ہٹ بے شرم نہ ہو تو شمیلہ بیگم اسکرائے کب بولی اب جلدی جاؤ اور یہ کافی کا مگ آدل کو اس کے روم میں دے کر آؤ کیا آدھی بھائی آگے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں میں اتنی دفعہ پوچھ بھی چکی ہوں آپ سے جوشیمی ڈالنگ آپ کا بھی کوئی حال نہیں پری اپنے ماتے پر ہاتھ مار کر افسوس کرنے والے اندازیں بولی اے بے شرم لڑکی تھوڑا سبر تو کر بس بولے جا رہی ہے اب بھی آیا ہے وہ اچھا اب مجھے باتوں میں تو نہ لگائیں اور باتوں میں تو نہ لگائیں آپ اور دے کافی میں انہیں دے کر آتی ہوں وہ شمیلہ بیگم سے چائے کا کپ لیتی عادل کے کمرے جانے بھی چل دی وہ شاوہ لے کر بلیک ٹوزر پہنے اور کندوں پر ٹاول پھیلائے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شرٹ پہنے لگا تھا وہ دبے دبے قدموں سے چلتی ہو اس کے کمرے میں داخل ہوئی شرٹ پہنے کے نیچے جھک کر وہ ڈرسنگ ٹیبل کے دراز سے کنگا اٹھانے لگا تھا اور وہ بغیر آواز پیدا کیے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے طرح بڑھ گئی یہ تم چوروں کی طرح میرے کمرے میں کیوں آ رہی ہو اور آپ یہ پولیس والوں کی طرح انویسٹیکیشن کرنا کب چھوڑیں گے جب آپ کو بتا ہی ہے آپ کے کمرے میں میرے علاوہ ایسے کون آ سکتا ہے وہ کون سا کسی سے کم تھی عادل کو اس کی زبان میں ہی جواب واپس لٹا دیا تم کبھی نہیں صدر سکتی نا آپ بلکل ٹھیک سمجھے ہیں جی وہ اپنے ڈبٹے کا پلو موں میں ڈاکش نمانے والے انداز میں بولی اور عادل اس کی حرکت پر سر جھڑکا رہ گیا اور ہلکا سا مسکرا دیا چلیں آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں وہ ذرا سا اس کی طرف جھکتی ہوئی دھیمی اور رازدانہ انداز میں بولی اگر میں کہوں مجھے تمہارا راز نہیں سننا تو کیا تم نہیں سناؤگی لے بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے پھر تو میں زوردستی سناؤں گی دبے پاؤں کیوں آتی ہوں نہیں مجھے نہیں بتا آپ خود ہی بتا دیں میڈم کہ یہ عظیم کارنامہ آپ کیوں کرتی ہیں ارے پتہ بھی کیسے ہوگا آپ کو کونسا میری طرح انٹیلیجنٹ ہے پر یہ اپنے چہرے پر آنے والی اوارہ لٹو کو کان کی پیچھا رستے ہوئے بولی اور اس کی بات پر عادل بس اسے گھور کر رہ گیا بول تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے مجھ پر کوئی سان کر رہے ہوں ہی ہی آدل بھائی ویری فنی کبھی کبھی آپ کتنے سستے جوک مارتے ہو وہ ماتے پر ہاتھ مار کر بولنے کے انداز بولنے کے ساتھ کھل کھلا کر بھی ہسری ہوتی ہے اور وہ اس کی ہسی میں کھو سا جاتا ہے اچھا اب آپ اتنا انسسٹ کر رہی ہیں تو سنا سنائے بتا ہی دیتی ہوں آپ کو اچھا اب آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو سنیں بتا ہی دیتی ہوں آپ کو میں آپ کو رنگی ہاتھوں پکڑنے آپ کے کمرے میں آتی ہوں کیا مطلب ہے تمہارا میں کوئی چور ہوں آدل ماتے پر بلاتے ہوئے بولا اوف اوہ آدل بھائی پری اپنے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی میں نے کب کہا کہ آپ کوئی چور ہے وہ تو میں آپ کو اپنی گل آپ کی گل فرینڈ سے چھپ چھپک باتیں کرتے ہوئے رنگی ہاتھوں پکڑنا چاہتی ہوں پری آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی اور آدل پری کی بات سن کر اشش کر اٹھا اوہ آدل اپنے ہنٹوں کو اوہ شکل بنا کرتے ہوئے بولا اوہ میڈم جی اس کام کے لیے تو آپ کو بہت ساری مہنہ درکار ہے کیونکہ میں اپنی گل فرینڈ کے بارے میں ایسے تو کسی کو کسی کو بھی بھنک نہیں لگنے دے سکتا نا آدل کے موہ سے گل فرینڈ کا نام سن کر پری کی آنکھیں صدر میں سے پوری کی پوری کھول گئی آدل بھائی آپ جھوڑ تو نہیں بہ رہے کہیں سچ مچ میں آپ کی گل فرینڈز ہیں کیا پری گل فرینڈز کو ذرا کھینچتے ہوئے بولی میں ابھی مومانی جان اور مامو جان کو بتا کر آتی ہوں اپنا آدھی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے آپ ان سب فضول باتوں کو چھوڑے اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سٹڈی کیسے جاری ہے نیکسٹ منت آپ کے ایکزیم سٹارٹ ہیں تو کیا پریپریشن کر لی ہے اپنے آدل نے کافی کا مک اٹھا کر اس کی سٹڈی کے بارے میں دریافت کیا کام دیکھو ان جناب کے کیسے اپنی گل فرینڈز کو فضول بہ رہے ہیں اور کہیں میں ان کی گل فرینڈز کا پتہ نہ لگا لوں اس لیے کیسے بات ہی بدر ڈالی پریہنکارہ بڑھتے ہوئے دلی دل میں بربڑائی اب آپ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہیں مس پریہ آدل پری کو سوچوں میں گم دے کر تھوڑی انچی آواز میں بولا آدل بھائی وہ تو ایک دم زبردست ہے فیلحال تو میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے پوری کتاب حفظ ہوگی ہو لیکن بعد میں جب پیپر میں لکھنے بیٹھتی ہوں تو سب کچھ اڑنچو ہو جاتا ہے پریہی بات سنکا آدھے لکھا سا مسکراتا ہے اور اسے بکس لے کر آنے کو بولتا ہے تاکہ خود پاس بیٹھ کے اس کے پیپر کی تیاری کروا سکے پریہی جلدی سے بکس اٹھانے کے لیے کمرے سے باہر دور لکھاتے تھے اور آدھے لس کی پھرتی دیکھ کر مسکراتا ہے پاگل نہ ہو تو پتن اس پاگل کو میرے دل کی حالت کب سمجھ میں آئے گی یا میں ایسے ہی زندگی بھائی بھائی سنتا رہ جاؤں گا شاہ ویلا میں دو فیملیس مکیم تھی بڑے بھائی ندیم شاہ اور ان کی بیگم فاطمہ شاہ جو ایک کار ایکسڈن میں اس دارے فانی سے کوچ کر گئے تھے اس کے بعد ولی شاہ اور ان کی بیگم شمیلہ شاہ جن کا ایک بیٹا آدل شاہ تھا جسے سب پیار سے آدھی آدھی کہتے تھے اور سب سے چھوٹی نالا شاہ جن کی شادی ان کی پسند سے ان کے کلاس پیلوں سے ہوئی تھی پریہا کی پدائش کے دو سال بعد ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے جانے کے بعد نالا بیگم بلکل اکیلی ہو گئی تھی اور اس لئے ان کے بھائی اپنی بہن کو واپس اپنے گھر لے آئے نالا بیگم کی بھی ایک ہی بیٹی تھی پریہا جسے سب پیاسے پری پری کہتے تھے جو کہ ایک ہسمک لڑکی تھی اور پورے شاہ ویلا کی جان تھی اگر اسے آدل کی جان بھی کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا وہ آج کل ہماری پری کے سر پر آدل کی شادی کا بھو سوار اس کا کہہ رہا ہے کہ کہیں منڈا ہاتھوں سے نہ نکل جائے اس لئے جلدی جلدی اسے گھوڑی چڑھا دیا جائے آدھی یار تجھے آنٹی کھانے پر بھلا رہی ہیں زریاب اپنی ہی دھیان نے چلا رہا تھا اس کی نظر سامنے آدل کے ہاتھوں آدل کے ساتھ کتابوں میں مو دیئے بیٹھی پڑی پر پڑی تو اس کی زبان میں کھجلی ہوئی اچھا تو نلائک لوگ بھی یہاں بیٹھی ہوئے ہیں میں بھی کہوں میرا دوست لائک کی ہوتا جا رہا ہے آج کے نلائک لوگوں کے ساتھ جو بیٹھ رہا ہے زریاب تاثر سے سرح لاتا ہوا بولا اور آدل کے ساتھ ہی بیٹھ گیا پری کی طرح سے کوئی جواب نہ پا کر وہ دونوں ہی پری کی طرح دیکھتے ہیں جو ایسے ریکٹ کر رہی تھی جیسے اس نے کچھ سنائی نہ ہو اور یہ بات ان دونوں کے لئے کسی صدمے سے کمنا تھی کہ مس پریہ نے زریاب کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا ایسے کیسے آدھی یار بات کچھ حضم نہیں ہو رہی زریاب آدل کے کان کے پاس سرگوشی کرنے والے اندازیں بولے سے پہلے کہ آدل کچھ کہتا ہے شمالہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی زریاب بیٹا میں نے آپ کو ان دون علاقوں کو بلانے بھیجا تھا اور آپ بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو شمالہ بیگم کافی دیر ان لوگوں کا ڈائننگ حال میں دزا کرنے کے بعد ان کے کمرے میں آ کر بولی ماما ہم لوگ بس آ رہے ہیں آ رہے تھے پری کا بس تھوڑا سا کام رہتا تھا سوچا ایک ہی دفعہ کمپلیٹ کروا دوں آدل محبت سے اپنی ماں کے گلے میں وہیں ڈالتے ہوئے انہیں بتانے لگا مومانی جان مجھے تو اتنی دیر سے بھوگ لگی ہوئی تھی میں کب سے ان دونوں کو بہ رہی تھی پہلے کھانا کھا لیتے ہیں بات میں پڑھ لیں گے لیکن یہ دونوں مجھے پہانے کا بھانہ بنا کر زریاب کی گل فرینڈ سے بات کر رہے تھے پری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاکر بولی آدل کا مو بھی صدمے سے پورے کا پورا کھلا رہ گیا نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے پری جھوڑ بھو رہی ہے کیوں آدی ذریعہ آپ نے اپنی بات کے درمیان میں آدل کو گھسیڑنا بھی زوری سمجھا جی ماما ایسی کوئی بات نہیں ہے پری مزاک کر رہی تھی کیوں پری شبالہ بیکوں کو اتانے کے بعد آدل نے پری کی طرف دیکھا توبہ توبہ آدی بھائی کیسے بھائی ہیں آپ اپنی مصوم سی بہن سے جھوڑ کی بلوا رہے ہیں میں جھوڑ نہیں بولوں گی آدل تو بہن لفظ پر ہی چھوڑ روٹھا تھا اور دل میں سوچیں لگا ہی لڑکی نہیں صدر سکتی میں نہ کہتی تھی یہ لڑکے ہاں سے نکل دے جا رہے ہیں اس لیے جب بھی شادی کا پوچھو منع کر دیتے ہیں لیکن یہاں میری سنے کون شمالہ بیکم پر بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گی آئے بڑے دیکریٹ پری کو نلائک بولنے والے پری اپنے ماتھے پر نہ آنے والے بالوں کو لٹکو پیچھے کرتے ہوئے بولی اور ان دونوں کی چہرے کے تاثرہ دیکھ کر جلی سے وہاں سے نو دو یارہ ہو گئی یار آدی کسی دن تیری یہ قزن پلس کبھی نہ ہونے والی بہن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی کتنی صفائی سے آنکھوں میں موٹے موٹے ٹیسوے لاکر جھوڑ بولا ہے کہ آنٹی کو اس کی باتوں پر یقین ہو گیا اب کہیں ماما کو فون کر کے نہ بتا دیں وہ ماما نے مجھے ویسے ہی رات کو گھر میں گسنے نہیں دینا آدیل نے ضراب کو ایک گھوری سے نوازا اور وہ دونوں بھی ڈائننگ حال کی جانب جل دی ہیں جہاں باقی سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنگ کا بزار کر رہے تھے ضراب اور آدل بچپن کے دو سور ایک دوسرے کے ہمسائے تھے جس کی وجہ سے ضراب کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا پری کو تنگ کرنا ضراب کا فیور مشکلہ تھا لیکن پری بھی بھرپور اپنا بدہ اس سے لیتی تھی پری جتنی تیزی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کے زبان بھی چاہ رہی تھی مامو جان آپ کو نہیں لگتا ہمارے گھر میں کوئی حلہ گلہ رونک شونک ہونی چاہیے اتنا عرصہ ہو گئے ہیں ہم سب لوگوں نے انجوئی بھی نہیں کیا کیوں نہ گھر میں گانا بجانا کیا جائے کیوں ضراب پری اپنی باتوں کی بیچ ضراب کو بھی گسیڑ لیتی ہے یہ اپنی باتوں کی بیچ ہر دفعہ مجھے کیوں گسیڑتی ہو ضراب نے بس سوچ کر رہ گیا ضراب کی طرح سے کوئی جواب آتا اس سے پہلے ہی عادل بھوڑ پڑا جی پاپا پری بلکہ ٹھیک بھوڑ رہی ہے عادل کی بات پر سب گھر والوں کے چہرے پر خوبصور سے مسکراہت شاہ جاتی ہے دانس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے بھئیہ میرا پیارا بھئیہ گوڑی چڑھے گا مجھے لہنگا مسکارہ ملے گا کتنا مزا ہے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے کیسے سونگ پر دانس کر رہی ہے ضراب اور عادل ایک دوسرے کے کان میں بربڑائے شمالہ ویگم آگے بڑھ کر عادل کا ماتھا جوم ڈالتی ہے میری پیاری بیٹی برکو ٹھیک کہہ رہی ہے اب عادل کے سر پر سیرہ سج ہی جانا چاہیے اپنے پاپا کی بات سننکر کھانے کی طرف جاتے اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں اور اس سے کچھ غلط ہونے کا ساس ہوتا ہے لگتا ہے عادل بیٹا تو جلدی میں کچھ غلط بول گیا ہے عادل دلی دل میں بربڑاتا ہے عادل بیٹا تمہارے پاپا تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں اپنے پاپا کا جواب دو شمالہ ویگم آدل کو سوچوں میں بھوم دے کر بولی ماما بابا مجھے لگا تھا پری گھر میں کوئی پارٹی شاٹی رکھنے کی بات کری اس لیے میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی میں ابھی شادی نہیں کرنا جاتا پلیس آپ لوگ مجھے مجبور مت کریں وہ کرسی پیچھے کی طرف دکیل کر اٹھ کر کھڑا ہو کے تو سب لوگ بے بزیز اسے دیکھ کر رہے گے وہ ہمیشہ شادی کے نام پر ایسے ہی بھاگ جائے کرتا تھا اس کی ہر بار شادی والی بات سے بھاگ جانے والی بات صرف ایک انسان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان پایا تھا فضول بقواس کرنے کی کیا زورتی تمہیں تھوڑی دیر کے لیے تم اپنی گز بھر لمبی زبان کو بند نہیں رکھ سکتی تھی کیا دیکھو بچہ کھانا کھائے بغیر ہی چلا گیا آدل کیس طرح سے بغیر کھانا کھائے چلے جانے کی وجہ سے نالا بیگم نے پری کی اچھی خاصی عزت افضائے کر کے رکھ دی تھی جن کی باتوں پر پری مو بصور کر آئے گی تھی گرل فرینڈز رکھنے کا شوق ہے موصف کو شادی کرنے کا نہیں ایمی فضول میں ماما سنسلٹ کروا دی ابھی تو میری بریانی کی آدھی پیٹ پڑی ہوئی تھی اب وہ ماما وہ بھی کھانے نہیں دیں گی بس گھرتی رہیں گی لیکن اگر میں بریانی کو چھوڑ کے جاؤں گی تو یہ تو اس بیچاری کی توہین ہوگی نا کھا ہی لیتی ہوں ویسے بھی مامو جان کی ہوتے ہوئے ماما مجھے کچھ کہہ نہیں سکتی پری بیٹی نے کچھ غلط نہیں کہا نایلہ اسے مت کچھ بھی کہو اپنے مامو جان کی طرف اسے ترداری پا کر وہ اور چھوڑی ہو گئی بھائی صاحب آپ اس سے پیار سے بات کریں اور پوچھیں آخر وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا اگر آپ کہیں تو میسے سے بات کر کے دیکھو نہیں نایلہ میں خود بات کروں گا اس سے اگر وہ کسی کو پسند بھی کرتا ہے تو بتا دے بیٹا ہے وہ ہمارا ہم اس کی پسند کو اہمیت دیں گے لیکن وہ کھول کر بتایا تو صحیح اب آپ سب لوگ سکون سے کھانا کھائیں ولی صاحب کہتے ہیں یہ سب کھانے کی طرح متوجہ ہو گئے ڈرنگ ٹیبل پر بیٹھے دو لوگ اپنی سوچوں میں گمتے آخر آدل سب کو سچائی کیوں نہیں بتا کیوں نہیں دیتا خود بھی ہر وقت زید سیتا اور اپنے گھر والوں کو بھی زید دیتا ہے یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہا ہے جب انکل آنٹی وہ رہے ہیں وہ اس کی پسند کو فوقے دیں گے تو پھر پرابرم کیا ہے مجھے آج آدل سے بات کرنی ہی ہوگی ذرا دل سے ذرا آدل سے بات کرنے کا آج پکر آدھا کر چکا تھا ویسے یہ آدل بھائی کو مسئلہ کیا ہے اتنی تو گرل فرنڈز ہیں ان کی کسی بھی ایک اچھی گرل فرنڈز سے شادی کر لے لگتا ہے دال میں ضرور کچھ کالا ہے کہیں نہ کہیں تو کچھ مسیں گے آخر کیا ہو سکتا ہے مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا اور بات کی تیہ تک جانا ہوگا پری بریانی کے پریڈ میں چمچ چھلاتے ہوئے سوچے لگی اب تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کھا کیوں نہیں رہی پری کو سوچوں میں گھم دے کر نیلا بیگم بولی میرا ہو گیا ماما میں اب کمرے میں چلتی ہوں آدل کمرے میں آنے کے بعد اپنا لیپٹوپ اٹھاتا ہے اور اس سے آن کرتا ہے اور اس میں سب پری کی تصوری نکال کے نیجی بھر کر دیکھنے لگتا ہے بلیک الکی فراغ پہنے لمبے بالوں کو ایک سائیڈ پر گرائے ہاتھوں میں مہندی لگائے کھڑی وہ کسی لڑکی کو دکھا رہی ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر خوبصور سے مسکران روتی جسے آدھر اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کر لیتا ہے یہ تصوری نے ان کے کسی رشتدار کی شادی کی تھی میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کر سکتا ہوں پری میں تو خوابوں میں بھی تمہارے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا میں کیا کروں پری تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں آدھر پری کی تصوروں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ تیرے میں کمرے کا دروازہ بجھ اٹھا آدھر نے جلدی سے لیپٹوک کو شٹ ڈاؤن کیا اور آنے والے نفوس کو کمرے میں آنے کی اجازت دی وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی تھوڑی بر انگلی جمعہ کسی گری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک کچھ یاد آنے پر جھو گئی اوہ تیری پری تو بھی نہ کتنی پاگل ہے آدھر بھائی نے تو کھانا کھایا ہی نہیں اب کیا کروں یہ کام کرتی ہوں پہلے ان کے لیے کھانے کو کچھ اچھا سا بناتی ہوں پھر انہیں روم میں دے آتی ہوں اور ساتھ سوری بھی کرتی آؤں گی اور کہہ دوں گی میں تو ایمی ہی شگر میرا لگا رہی تھی آپ تو سیریس ہی ہو گئے ہاں یہ اچھا ایڈیا ہے پری مسکراتے ہوئے بولی واو پری تم کتنی انٹیلیجنٹ ہو پری اپنے کندے کو تپاتے ہوئے بولی لیکن پتہ نہیں ٹیچر کو کیوں میں نکمی لگتی ہوں خیص سب کی اپنی اپنی سوچ پری جلدی سے سیڑیں پھلانگتی ہوئی نیچے کی جانی مگیر اور کچھن کی جانی بڑھ گئی جلدی سے پاستہ بنائی سچی طرح سے ٹری میں سٹھ کیے گہری سانس ہوا میں خارش کی اور عادل کے روم کی جانی بڑھ گئی ایک ہاتھ سے کھانے کی ٹری پکڑے دوسرے ہاتھ سے نروازہ کا ہنڈل گھمانے ہی لگی تھی کہ اندر سے آنے والی آواز پر وہ فوراں سے رک گئی یار آدی تم اسے بتا کیوں نہیں دیتے آخر ایسے کب تک چلتا چلے گا میرے یار نہیں ذریاب یار تم مجھے سمجھ کیوں نہیں رہے ہو ابھی صحیح وقت نہیں ہے کیوں نہیں ہے صحیح وقت تابعے گا جب تمہاری یہاں اس کی شادی ہوگی انکل اور باقی سب گھر والے خاص تو اب تمہاری وہ چہیتی تمہاری شادی کی پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہوئی ہے کیسے رکو گے تم ان سب کو اس دفعہ تو انکل نے بھی دو ٹک طریقے سے بات کرنی کی ٹھانی ہوئی ہے اس دفعہ تو وہ تم سے ہاں کروا کی دم لیں گے تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو کم سے کم اس سے ہی بتا دو جس کے انتظار میں آج تک بیٹھے ہوئے ہو کم سے کم اسے تو آپ کے جذبات کا علم ہونا چاہیے نہیں یار وہ ابھی چھوٹی ہے میں یہ سب باتیں ابھی اس کے دماغ میں نہیں ڈالنا چاہتا تم اس صافت کی پوری کو چھوٹی سمجھ رہے ہو کوئی چھوٹی وٹی نہیں ہے اب تم اسے سب کچھ سچ بتا رہے ہو یا میں بتاؤں یہ لوگ کس کی بات کر رہے ہیں اور آدھی بھائی کس کے عشق میں اوپر سے نیچے تک ڈوبے ہوئے ہیں بار کھڑی پری کو کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا وہ دونوں آخر کس کی بات کر رہے تھے اوہ تو کسی لڑکی شکری کا چکر ہے میں کیوں پیچھے رہوں پری کو سوچتے ادرازہ کھولنے کے لئے ہاتھ بڑھاتی ہے کہ اپنا نام سنکر تھٹک کر رک جاتی خبردہ ذراع اگر تم نے پری کو کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اب اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم سب کو بتاتے پھر ہوگے یہ سب جانے کا حق ہے تو پھر میں اسے کیوں نہ بتاؤں اسے بھی تو پتا چلے جسے وہ سارا دن بھائی بھائی کہتی پھٹی ہے وہ اسے اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے وہ انسان اس کے عشق میں نہ جانے کب سے ڈوبا ہوا ہے یہ سب سنتے ہی باہر کھڑی پری کے قدم نڑکھا جاتے ہیں اور وہ ڈباتی نظروں سے بندروازے کو دیکھتی ہے جس کے اس پار وہ انسان بیٹھا تھا جو اسے نہ جانے کب سے محبت کرتا تھا آج اس کے سامنے تنا بڑا انکشاف ہوا تھا صحیح معنیوں میں اس کی بولتی بند ہوئی تھی مجھے خود بھی نہیں پتا یار یہ سب کب اور کیسے ہوا اس کا پاغلپن اس کا مجھے تنگ کرنا فرمائشے کرنا ہسنا رونا سا مجھے اچھا لگنے لگا یہ تو تم جانتے ہی ہو وہ بچپن سے ہی میری زندگی کا ایک اہم احصہ رہی ہے مجھے اس کی اتنی زیادہ مجھے اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اس سے دوری کا سوچتے ہوئے ہی میری جان ہی کل جاتی ہے یار میں اس سے کیسے دور رہوں گا میں اس کی دوری کیسے برداشت کروں گا جب تک میں اسے اپنی نظروں کے سامنے نہ دیکھ لو مجھے سکون ہی ملتا ابھی وہ نہ سمجھ ہے یار میں ڈڑتا ہوں کہ اگر اسے سب کچھ پتا چل گیا تو وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں کہیں وہ مجھ سے دوری نہ چلی جائے پتہ نہیں وہ پھر کبھی مجھے پر یقین کرے گی بھی یا نہیں اگر اسے مجھ سے نفرت ہوگی تو میں کیسے اس کی نفرت برداشت کروں گا وہ کانچ کی گوڑیاں میری وجہ سے کہیں ٹوٹ بکھری نہ جائے میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ پاؤں گا یار میں اسے سب کچھ بتا دوں گا لیکن صحیح وقت آنے پر فیلحال میں جاتا ہوں وہ اپنی سٹڈی پر فوکس کرے تھوڑی سمجھدار ہو جائے اور مجھے اور میری محبت کو محسوس کرے جیسے میں اسے سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے وہ مجھے اور میری محبت کو دل سے محسوس کرے پھر میں اس کی طرف اپنی محبت کا ہاتھ بڑھاؤں گا اپنی محبت کا اظہار کروں گا اس کے کانچ کی گوڑیاں کو ہمیشہ کے لئے اپنا بنا لوں گا میں بس اس سے خوش دیکھنا چاہتا ہوں لیکن یار لیکن ویکن کچھ نہیں تو پری کو کچھ نہیں بتایا کہ اب یہاں سے دفع ہو جائے ٹھیک ہے یار فیلحال میں سے کچھ نہیں بتا رہا لیکن زیادہ دیر چپ بھی نہیں روں گا مجھے تم دونوں کی خوشیں عزیز ہیں بس تم دونوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں تو فکر نہ کر یار انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اسے ایک نہ ایک دن میری ہی ہونا ہے کیونکہ وہ میری ہے اس کے کان سائنس ہی کرنے لگے تھے اسے اپنے دل پر بوجھ جیسا پڑتا محسوس ہو رہا تھا وہ لڑکھاتے قدموں کے ساتھ بامشکل اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور موہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیوں کو دباتی رہی اس کے جانے کے بعد ذرا بھی اپنے گھر کی راہ لیتا ہے اس بات سے وہ دونوں دوست انجان تھے جسے سے وہ سب کچھ پانے کا حید کر رہے تھے اسے تو سب کچھ ملوم ہو چکا تھا اب پتہ نہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں کون سا تفان آنے والا تھا اپنے کمرے آنے کے بعد پر ہی نے جلی سے کمرے کا دروازہ لوگ کیا اور وہیں دروازے کے پاس گھٹروں کے پال نیچے گرتی چلی کی زب سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کرب کے مارس نے اپنی آنکھیں بند کر لیتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اپنی قسمت پر ہسے یا روئے جس انسان کو بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنا بھائی سمجھا ہی نہیں مانا بھی تھا اسے انسان نے تو کبھی اسے اپنی بین مانا ہی نہیں اس کی قسمت اسے کس مور پر لے آئی تھی تو کیا آدھی بھائی سے یہ شادی نہیں کر رہے تھے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کہتے کہتے اس کی زبان لڑ کھڑا جاتی ہے آدھل کی زندگی میں اپنی اہمی تو اسے اچھے سے معلوم تھی اس نے ہمیشہ خود سے زیادہ بڑھ کر اس کا خیار رکھا تھا اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا میں آپ کی اس قدر محبت کا بدلہ کیسے چکاؤں گی آدھی بھائی آپ نے مجھے یہ کس چراہے پر لاکر کھڑا کر دیا آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی اور میں کبھی آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پائی کتنی بڑی بیوکو ہوں میری وجہ سے آپ نہ جانے کب سے اپنی اتنی زیادہ 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 میں ہیں آپ نے ہمیشہ مجھے خوشیاں ہی دیں اور میں نے سوائے دکھ اور زیادہ کے کچھ نہیں اب میں آپ کا سامنا کیسے کروں گے میں تو آپ سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہی میرے خدا ہے آپ میں کیا کروں روتے روتے وہ آستہ بربڑاتی ہے اور آستہ سے اٹھ کر جا کے بیٹھ پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں گرا لیا مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے کیوں میری دل میں درسہ اٹھ رہا ہے کیوں اتنی زیادہ میں دیکھ کر مجھے بے چینی محسوس ہو رہی وہ چاہتے ہیں میں ان کی محبت کو جانوں سمجھوں محسوس کروں لیکن میں یہ سب کیسے کر پاؤں گی مجھے انہیں یوں بے بس دیکھ شمیندگی اور دکھ ہو رہا ہے سب کچھ جانے کے باوجود وہ چاہ کر بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے میری خواہش کی خاطر وہ مجھ سے دور ہیں کہیں ان کی کانچ کی گڑیاں ٹوٹ بکھری نہ جائے لیکن پھر بھی میں ٹوٹ بکھری ہوں مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا پلیس آتی بھائی مجھے پلیس مجھے بچا لیں میں مر جاؤں گی میرا دماغ میرا دماغ آپ کی محبت کا بوجھ برداشت نہیں کر پارا مجھ میں یہ سب برداشت کرنی کی ہمہ نہیں ہے وہ اپنے ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹ پر گرتی ہے اور وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہوتی چلی جاتی ہے پھری بیٹا دروازہ کھولو بیٹا کولیج نہیں جانا کیا تم نے اور کتا سونا ہے بیٹا اب اٹھ بھی جاؤ نائلہ بیگم کب سے دروازے کے بارے کھڑی دروازے کو کھڑکٹا رہی تھی لیکن پھری دروازہ کھولنے کا نام نہیں لے رہی تھی پھری میری جان دروازہ کھولو کولیج کے لیے تمہیں دیر ہو رہی ہے میری جان ماما کو یوں تنگ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے کیا بولے کے ساتھ ساتھ نائلہ بیگم سو سو دروازہ پر کھڑکٹا رہی تھی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ تھا دیکھ کر وہ پرشانسی ہو گئی تھی السلام علیکم ایوریون وہ سب کو سلام کرتا چیر کھینچ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے ماما پری اور پپو جان نہیں آئی ابھی تک ان لوگوں نے ناشتہ نہیں کرنا کیا بیٹا تمہاری پپو گئی ہیں پری کو جگانے بس وہ لوگ آتی ہی ہوں گے ہاں میں سر حالاتے ہوئے وہ ابھی اپنا ہاتھ کافی کی مک کی طرف بڑھاتا ہے یہ کہ نائلہ بیگم کی آواز پر جون جاتا ہے بھائی صاحب بھائی بھابی آپ لوگ جلدی اوپر آئیں میری پری اپنے روم کا دروازہ نہیں کھو رہی مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے نائلہ بیگم کی آواز سنتے ہی سب اوپر کے جانے بھاگ پڑتے ہیں اور سب سے پہلے پری کے روم تک پہنچنے والا عادل شاہ ہوتا ہے پری دروازہ کھولو عادل پری کو پکارنے کے ساتھ ہم ست دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے پری کا جواب ناطا دیکھ سا پرشان ہو جاتے ہیں پوپو جان اگر آپ کے پاس اس روم کی ڈپلیکٹ کی ہے تو جلدی سے لے کر آئے ایسے ہم سے دروازہ نہیں کھولنے والا کہیں ہم دروازہ کھولنے کے چکروں میں لیٹی نہ ہو جائے عادل کی بات ہوتے ہیں نائلہ بیگم نے روم کی طرح بھاگتی ہے اور پری کی روم کی کی لے کر آتی ہے پری بیٹا پری مامو کی جان دروازہ کھولو اسا پرشان ہو رہے ہیں یہ لواتی بیٹا جلدی سے دروازہ کھولو میرا دل بیٹا جا رہا ہے یا اللہ میری بچی ٹھیک ہو اب تو نائلہ بیگم کے آواز بھی رونے والی ہو گی تھی عادل نے نائلہ بیگم سے کی لے کر دروازہ اوپن کیا تو سب بیتابی سے اندر داخل ہوئے اور بیٹ کی طرف بڑے جہاں پر آری ترچھی بیٹ پر لیٹی دنیا مافیا سے بے خبر سوئی ہوئی تھی ٹانگ اس کی بیٹ سے نیچے ہی لڑک رہی تھی اور دبٹا بھی نیچے دروازے کے پاس گرا ہوا تھا بے قدری پر رو رہا تھا بکھرے ہوئے بال سرخناک اور چہرے پر آنسوں کے میٹے میٹے سے نشان اس کی وجڑی ہوئی حالہ دیکھ سب لوگ دنگ ہی رہ گئے تھے پری کی یہ حالہ دیکھر آدل کا دل بھی کٹ رہا تھا آدل نے ضبط کے مارے اپنی آنکھیں بند کی اور جلدی سے خود کو کمپوس کرتا ہوا پری کی طرح بڑا جلدی سے اس کا بازو پکڑ کے اس کی نبز چیکی جو کہ بہت ہی مدہم چاہ رہی تھی بھائی صاحب جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرے آپ کو میری بیٹی کی حالہ نہیں دکھائی دی رہی کیا نہیں پوپو اسے ہسپٹر لے کر جانا ہوگا اس کی نبز بہت ہی مدہم چاہ رہی ہے پاپا آپ جلدی سے گاڑی نکالے میں پری کو لے کر آتا ہوں آدل کی باس ان کا ولی شاہ بھی جلدی سے باہر کے جانب بھاگے تھے آدل پری کو اپنے بازو میں اٹھاتا ہے اور جلدی سے باہر کے جانب بھاگ جاتا ہے جہاں ولی شاہ پہلے ہی گاڑی میں بیٹیس کا نظار کر رہے تھے حسنہ کرو نائلہ کچھ نہیں ہوگا ہماری پری کو شمالہ بیگم نائلہ بیگم کو گلے رگا کر انہیں حسنہ دیتی ہے بابی رات تک تو میری بچی بلکل ٹھیک تھی پر اچانک سے کیا ہو گیا ہی ہوں جو میری بچی یہ بچی کی حالت ہوگی مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا بابی کچھ نہیں ہوتا نالا تم بس اللہ سے دعا کر ہماری پری جلدی ٹھیک ہو جائے وہ سب بھی جلدی سے گاڑیوں میں سوار ہوتے ہسپیٹر کے جانب روانہ ہو گئے ہسپیٹر میں جاتی پری کو جلدی سے امیجنسی وارڈ میں لے جائے گے وہ سب باہر کھڑے اس کے صحتیابی کے لیے دعا گوتے زراب کو جب پتا چلا تو وہ بھی جلدی سے ہسپیٹر آگے زراب آدل کے پاس آتا ہے اور اسے حوصہ دیتا ہے جس کے چہرے پر سوائے تکلیف اور زیاد کے کچھ نہیں ہوتا یار رحمت کر کچھ نہیں ہوگا وہ اسے جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی اور زراب آدل کو حوصہ دیتے ہوئے بولتا ہے زراب یار اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا میں بھی جیدے جی مر جاؤں گا لیکن آدھی یار یہ سب ہوا کیسے یہ حالت کیسے ہوگی ایسا کیسے ہوگا اس کے ساتھ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کچھ پتہ نہیں چاہ رہا یہ سب کیسے ہوا ہے وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح دیوار کے ساتھ رکھے بینچ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ جاتا ہے اس کی آنکھیں ضبط کے مارے لالنگارہ ہو رہی تھی اور لبوں برواس ایک ہی دعا تھی یار اللہ میری پری کے کچھ نہ ہو اسے جلدی سے صدیات کر دے اتنی میں ڈاکٹر باہر آ جاتی ہے آدھی ڈاکٹر ضرعاب اسے ڈاکٹر کی جانی متوجہ کرتا ہے تو وہ دیوانا وار ڈاکٹر کی جانی بھاگتا ہے ڈاکٹر باقی سب بھی ڈاکٹر کی جانی بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسی ہے میری بچی نالا بیگم نے بیتابی سے پوچھا دیکھیں میم کیا پیشنٹ میرڈ ہے نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں نالا بیگم کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی حران نظروں سے ڈاکٹر کی جانی دیتے ہیں اگر پیشنٹ میرڈ نہیں ہے تو پھر اتنی کم عمر میں انہوں نے کس بات کیتی انٹینشن لی ہے کہ ان کا نروس بریک ڈاکٹر کے کہے گئے لفاظ ان سب کے سوروں پر کسی بم کی طرح برسے تھے نالا بیگم نے سے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا یہ آپ کیا بول رہی ہیں ڈاکٹر پر تکلیف کے مارے عادل سے بولا نہیں جاتا وہ اپنے موں پر ہاتھ رکھ اسے تکلیف کا باداش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس وقت اس کی پری محسوس کری تھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ پیشنٹ بلکل ٹھیک ہیں اب بھی نیند کا انجیکشن دے دیا گیا ہے وہ جتنا ارام کریں گی طرح ان کے صحت کے لیے اچھا ہوگا تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر میں انہیں روح میں شیفٹ کر دے جائے گا پھر آپ سب لوگ ان سے مل سکتے ہیں اور پھر اس بات کا خیار رکھیں کہ وہ دوبارہ کسی بھی قسم کی ٹنشن نہ لے جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھے یہی ان کے صحت کے لیے بہتر ہے ڈاڑا پیشہ ورانہ انداز میں کہتی ہے وہاں سے چلی گئی ڈاڑا کی جانے کے بعد نالا بیگم نے سب کی طرف ایسے نظر سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں ایسی کیا وجہ ہو سکتی جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی یہ حالت ہوئی اپنے شور کو کھونے کے بعد وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتی تھی پری کے روم میں شفٹ ہوتے ہی سب اس سے ملنے کے لیے اس کے روم میں داخل ہوتے ہیں پری کو ایسی حالت دیکھ کر سب کی آنکھیں عشق باتیں شمالہ بیگم نے بہت مشکل سے نالا بیگم کو سنبھالا ہوا تھا ماما بابا بھپو آپ سب لوگ گھر جائیں اب آپ سب کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے یہاں پری کے ساتھ میں ہوں اور سب کو کچھ سنبھال لوں گا لیکن آدھی بیٹا پری میں ہوں یہاں بپو کہ آپ کو اپنے آدل پر بھروسہ نہیں نہیں آدل ہے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تو میں تو بس پری کی وجہ سے بپو آپ بلکل بھی فکر نہ کریں میں ہوں یہاں پری کا خیار رکھنے کے لیے آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں وہ سب لوگ پری کو پیار کرتے ہیں گھر کے جانے نکل جاتے ہیں سب گھر والوں کو بیچ کر رہے ہیں کلمبی سے سانس ہوا میں ثبت کرتا ہے اور پری کے طرح مڑتا ہے جو آدل کو یوں بے جین کر اس کی حالت سے بے خبص ہو رہی تھی وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹ پر آ کر بیٹ گیا تھا پتہ نہیں کتنی دیر وہ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھے گیا اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑنا شروع کیا اس کو اپنے بالوں میں نرم سا جانا مانا سا لمح سے محسوس ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا قسم ساتھی ہے اور آسدہ سے اپنے آنکھیں کھولتی ہے پری کو یوں ہوش میں آتا اور آنکھیں کھولتا دیکھ کر اپنے اندر سکون کی ایک لہر اترتی بھی محسوس ہوتی اور وہ اسے پکارتا ہے پری آنکھیں کھولو وہ دھیمے سے آنکھیں کھول کے پکارنے والے کو دیکھتی اور دیکھتی چلی جاتی جسے وہ اسے شخص کو پہلی بار دیکھ رہی ہو پری آپ کیسی طبیعت ہماری وہ محبس اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے پوچھتا ہے لیکن وہ تو جیسے کوئی سنی نہیں رہی ہوتی بس ٹٹکی باندی سے ہی دیکھ ہی جاری ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھوں میں رات والا سارا واقعہ گھوم جاتا ہے آنسوں موتی کی لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ محبس اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو ساف کرتا ہے پری ایسے کیوں چھوپ ہو کچھ تو بولو یار مجھ سے دھیرو باتیں کرو جیسے پہلے کرتی تھی تم ایسے چھوپ ہوئی اچھی نہیں لگتی یار باتیں کرو مجھ سے تم باتیں کرتے ہوئے اور چک چک کرتے ہوئے اچھی لگتی ہو محبس اس کے باس لاتے ہوئے بولا پری کچھ تو بولو اب عادل سے اس کی چھوپی اور برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ کیا حالت بنا رکھیے تم نے اپنی ایسی حالت بنانے کی وجہ بتانا پسند کریں گی آپ ہم اس چک چک عادل جانب بجھ کر اسے ایسے ایسے ناموں سے پکارتا رہا تھا تاکہ وہ اس سے لڑے بات کرے کچھ تو کرے مگر وہ ابھی تک خاموشی تھی پری یار تم تو ایسی برکل بھی نہیں تھی پری وہ زیلہ بربراتی ہوئے زور سے اس کا ہاتھ پچھے جھڑکتی ہے پری کچھ تو بولو کیا ہوا ہے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی تم ٹھیک تو ہونا میری پری ایسی تو برکل بھی نہیں تھی پری پری وہ زیلہ بربراتی اس کا زور سے ہاتھ جھڑک دیتی ہے اور دکھا دیکھا خود سے دور کر دیتی ہے میں آپ کی پری نہیں ہوں مسٹر عادل سمجھے آپ میں نہیں ہوں میں کوئی پری وہ بار بار ایک ہی بات راکھ پاگلوں کی طرح چیخے جا رہی تھی شٹ اپ پری کیا پاگلوں والی حرکت کر رہی ہو سنبھالو خود کو ہو کیا گیا ہے تمہیں آخر عادل اسے سمالنے کی کوشش کرتا ہے جو سمالنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس وقت عادل کو اپنے ہوش آواز میں نہیں لگ رہی تھی جو سائی ٹیبل پر پڑی چیزیں اٹھا کر پھینکنے کے ساتھ اپنے بال بھی نوچ رہی ہوتی ہے وہ شاید عادل کو یہ بتانا چا رہی تھی کہ وہ اب اس سے دور ہے پری کو یوں پاگلوں والی حرکت کرتے دیکھ کر عادل کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے پری کو اپنے ہوش و حواظ میں نہ دیکھ کر عادل گھبرا جاتا اور اسے پری کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی اس لئے وہ جلد اسے ڈاٹر کو بلانے کے لئے باہر باگتا ہے جب وہ ڈاٹر کے ساتھ ہوں میں داخل وہ تو پری ابھی بھی اس حالت میں تھی اور بس سے ہی بولے جارہی تھی پری نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں پری میں کسی کی بھی پری نہیں ہوں میں پریہ ہوں پریہ ڈاٹر جلی سے آگے بڑھ کے اسے نیند کا جیشن لگاتی اور پھر وہ جلی سے پھر سے پور سکون نیند سو جاتی ہے لیکن عادل شاہ کی نیند سکون سب خراب کر جاتی ہے پری تھی کہ جب سے ہوسپیلس ڈشارج ہو کر واپس آئی تھی اس نے جیسے چپی کا روزہ رکھ لیا تھا اس کی چپی تھی کہ ٹوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کوئی بلاتا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی بچ ہت کو گھرتی رہتی اور نہ جانے کیا سورتی رہتی عادل یہ بات بابا نوٹ کر رہا تھا وہ اب اس سے دور رہنے لگی تھی وہ جہاں بھی عادل کو دیکھتی وہاں سے فورم بھا جاتی اور خود کو روم میں لوگ کر لیتی وہ یہ سب سوچ کر آخر تھک چکا تھا کہ آخر اس سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ اب اس کی پری اس سے دور رہنے لگی ہے اس نے تو جیسے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا پری کی ایسی حالت دے کر عادل کا دل کٹا جا رہا تھا اور اس کی بچینی بھڑتی جا رہی تھی لیکن اس سے انہیں سب کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی تھی باقی سب گھر والے بھی اپنی لالی کو ایسی حالت میں دے کر خون کے آنسو رو رہے تھے ذرا بھی سرادین ادھر ہی رہتا پری کو تنگ کرتا اسے حسانے کی کوشش کرتا مگر وہ تو جیسے پوری دنیا کا فرموش کی اپنی سوچوں کی دنیا میں گمتے رات کہ اس پہر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی اس وقت اس کے چہرے پر بے سکونی کے علاوہ کچھ نہیں تھا بے سکونی تھی کہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اتنی دنوں سے اس نے اپنی پری کو جی بھر دیکھا بھی تو نہیں تھا کیونکہ وہ تو اسے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی تھی اب وہ اس کی چھلک تک دیکھنے کے لیے مرے جا رہا تھا دل کو پری کی تنی زیادہ عادت تھی کہ اب اسے دیکھئے اور باتیں کیے بغیر اسے سکون ہی مر رہا تھا بچپن سے لے کر اب تک ان دنوں نے زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرا تھا یا پری میں تمہاری آواز تک سننے کے لیے ترس سے جا رہا ہوں دل کی آواز پر لبائے کہتے ساتھ ہی وہ بیٹھ سے نیچے تر اپنے کمرے سے باہر نکل کر پری کے کمرے کے جانب چل دیا باہر ہر طرف عادل کی باہر ہر طرف عادل کے دل کی طرح خموشی چھائی ہوئی تھی اگر عادل شاہ سکون میں نہیں تھا تو سکون تو پری کو بھی اثر نہیں تھا اگر سائے رات وہ نہیں سوتا تھا تو نیند اسے بھی نہیں آتی تھی دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے اس وقت دونوں کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورتی دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے وہ بھی رات کے اس پہہ چھت کو گھڑتی ہوئی نا جانے کی ان سوچوں میں گھمتی کمرے میں نائٹ بلپ کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گھمتی کہ چانک سے کلک کی آواز پر چون گئی عادل شاہ کمرے کا دروازہ کھول کر آستہ سا قدم اس کے طرح بڑھاتا ہے وہ جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی جیسے بہت گیری نیند میں سو رہی ہے اس کے اندر آتی ہے اس کے پرفیوم کی مسورکن خوشبو اس کے نتوں سے ٹکراتی ہے وہ اس کے پاس آ کر آمس اس کے قریب بیٹھ گیا اور اب کیسی نظروں سے اپنی جان کو دیکھنے لگا پری کو دیکھتی ہے عادل شاہ کو ایسے لگت جیسے کس نے اس میں جان ڈال دی ہو اس کے چہرے پر آنے والی بالوں کی لٹوں کو پیچھے اٹھاتا اور اس کا لنس محسوس کرتے ہی وہ بھی کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گئی تھی بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے پری کیسے سمجھاؤ میں تمہیں تم میرے کیا بن گئی تم میرے لئے کیا بن گئی ہو یہ شاید کبھی تم بھی نہ جان پاؤ میں ہر وقت تمہاری آہٹوں کا منتظر ہوتا ہوں میں دل کی دھڑکنوں میں نس نس میں بسی ہو تم میری رگوں میں خون بن کر دھوڑتی ہو تو میری یہ چلتی سانسیں ہر وقت مجھے تمہارے ہونے کا احساس دلاتی ہے تم آدل شاہ کے سانسوں میں بستی ہو جب تک تمہاری سانسیں ہیں تب تک یہ آدل شاہ ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگتا ہے تو پھر بتاؤ تمہارا یہ دیوانہ کیسے تم سے دور ہے تم میری ہو میری روح میں اتر چکی ہو میں تمہیں اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہوں اتنا قریب کے تمہیں چھو سکوں محسوس کر سکوں میری پہلے والی ہستی مسکراتی ہوئی شوق سی چنچل سی پری بن کر واپس میرے پاس لوٹا ہونا اسے سے زیادہ یہ آدل شاہ اور کچھ نہیں چاہتا میں اس عذیت کو دوبارہ محسوس نہیں کرنا چاہتا جو تم اتنے دنوں سے یوں اس حالت میں دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں پری تم میری جان ہو میری زندگی ہو پریس لوٹا ہونا واپس اپنے آدل کے پاس اور اپنے آدھی کو جینے کی ایک وجہ دے دو مجھے تمہاری ضرورت ہے یار نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر وہ محبت سے جو کر اس کے ماتھے پر نرمی سے اپنے محبت کی محبت کرتا ہے پری کو اپنے جسم میں کرن سا دھوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے آدل پری کے قریب سے اڑتا ہوا اس کے رم سے ہی باہر نکلتا ہے چلا جاتا ہے آدل کے جانے کے بعد پری جھڑ سے اپنی آنکھیں بند آکے کھولتی اسے آدل کا لمس ابھی تک اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ پسینے میں شربو ہو جاتی ہے اس کا دل پس لیں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک نوکہ سا احساس ہوتا ہے میں نے محسوس کیا ہے آپ کو آدھی میں آپ کے شدت و جذبت سے واقع ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں میں آپ کی تھی اور ہمیں آپ کی ہی رہوں گی ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی میں دوبارہ یوں ہی آپ کا اقرار سن چکی ہوں میں دوبارہ یوں آپ کا اقرار سن چکی ہوں لیکن تیسری پر آپ کے موز سے ہم نے سنا چاہتی میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت کی چمک دیکھی ہے اب جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے اب میں آپ کو اور زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی یادی جب آپ کو پتا چلے گا کہ میں سب کو جانتی ہوں تو آپ کو چار سو چالیس وٹ کا جھٹکہ لگے گا آدل کا ریکشن سوچتے ہوئے آج ہی تین دنوں بعد پہلی بار پری کی چرے پر جاندار سے مسکرہات آئی تھی مجھے ہی آپ کو سوچنا ہوگا کیسے آپ کے دل کی بات آپ کی زبان تک لائی جائے آپ سے خود تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے سب ناشتے کے ڈیپر پر بیٹھے ناشتے کر رہے تھے آج ویکنڈ تھا تو سب لوگ گھر پہ ہی تھی اس لئے ناشتہ تھوڑا لیٹ کیا جا رہا تھا آج کی صبح شاہ ویلہ مکینوں کے لئے خوشگوار ثابت ہونے والی تھی کیونکہ ان سب کی لادلی بھی بڑے خوشگوار موڈ میں ادھر پہنچ چکی تھی السلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ سب لوگ پری سب کو دھیمی سے مسکرہ کے ساتھ سلام کرتے ہوئے آدل کے سامنے والی چیئر کسیٹ کر اس پر برجمان ہو جاتی ہیں پری کو یوں نورمال حالت میں دیکھ سب لوگوں کے چیرے پر خوشی کی نئی لہے دوڑ جاتی ہے خاص طور پر آدل شاہ کے چیرے پر جو گری نظروں سے سے دیکھتا ہے جو پیچ کلر کے ڈریس میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور آدل شاہ کا دل دھڑکار ہی ہوتی ہے آدل کی نظروں کی تپش ہوئے وہ خود پر اچھے سے محسوس کر رہی تھی لیکن اس کی طرف دیکھنے کی گلتی بلکل بھی نہیں کرتی تھی چھوڑے کہیں کہ پیار کا اظہار راتوں کو میرے کمرے میں آکا چھپ چھوڑ کرتے ہیں اور دیکھ کیسے بے شرموں کی طرح سب کے سامنے رہیں خیر دیکھتے رہیں میرا کون سا بھی لاتا ہے سب لوگ خوشی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور نالا بیگم تو جلدی اٹھ کر محبت سے اپنی جان سے پیاری عزیز بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے مامو کی جان ہم سب تو ٹھیک ہے میری گڑیا رانی کیسی ہے ولی صاحب بھی آگے بڑھ کر لات سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھتے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں مامو جان پری کو یوں خوش دیکھ کر عدل کے چہرے پر بھی خوبصور سی مسکرہہ رکس ہوتی ہے انکل دھیان کرنا کہیں آپ کی پری میرا مطلب ہے پھور ہی نہ ہو جائے اپنے چرلیستان میں ذریعب جو کہ پری کی صحت کے بارے میں دریافت کرنے آیا تھا اس کو یوں ہی پہلے کی طرح ہستا ہوا دیکھ کر تنگ کرنا زوری سمجھتا ہے ذریعب اسے جان بوجھ کا تنگ کرتا ہے آدھی ویسے آج دن کیا ہے جمعے رات کیوں خیرے تم کیوں پوچھ رہی ہو اگر تم کہیں جانے کا سوچ رہی ہو تو ابھی کے ابھی اپنی تمام سوچوں کو ترک کرتا کیونکہ تم ابھی ابھی ٹھیک ہوئی اور کہیں نہیں جا سکتی عدل ذرا سخت لہجے میں بولا تو پری بول اٹھی ارے عدی مجھے تو کہیں نہیں جانا وہ تو میں اس لیے پوچھ رہی تھی اگر آج جمعہ رہتے تو اس کوئے کو بھی کے طور پر معافی کر دیتی ہوں یہ بھی سوچے گا کہ آخر کس سکھی سے اس کا پالا پڑا ہے اور اپنی آنے والی کوئی کو بھی بتایا کرے گا پری کی بات پر سب کے چہروں پر دبی دبی سے مسکراہ رنگ جاتی ہے اور ذرا جو کہ سینڈویچ کا سلائس موم میں ڈا رہا ہوتا ہے وہ لفظ کوئے کوئی پر اس کے گلے میں ہی اٹھک جاتا ہے جا پتا ہے اس کی بات حضم نہیں کر ساتا تو پنگے لیتا ہی کیوں ہے آدھر ذرا کی طرف فجوز کے گلاس بڑھاتے ہوئے بولا تم خود ہی ہوگی میٹ کی میری وہ تو بلبل ہوگی میں ہونے دوں گی تو ہی ہوگی کیا مدد تمہارا پری کی بات بزراب کو جھٹکا ہی لگتا ہے باقی سب بھی تجسس کے مارے پری کی طرف دیکھ رہے تھے وہ جو کل تم نے اپنی کوئی کو پرفیوم دیا تھا وہ میں اسے بتا آئی ہوں وہ تم نے میرا چوری کر کے اسے دیا تھا اس سے بیچارے نے شرمیندگی کے مارے سر نیچے جھکا لیا تھا اور میں بھی صدا کی نرم دل مسوم سی لڑکی کہاں اسے شرمیندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی اس لئے وہ پرفیوم اسے سے واپس لے آئی کل جب پری تھنڈی ہوا کھانے باہر گی تھی تو اس نے ذراب کو کسی لڑکی کو پرفیوم دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے جانے کے بعد شتائی دماغ میں نیارہ دعمل تیار کرتے ہوئے اس سے وہ پرفیوم واپس بھی لے لیا تھا اب تک تو اس لڑکی نے تمہیں بلوک بھی کر دیا ہوگا اس کے اب زیادہ اچھلنے کی ضرور نہیں ہے سمجھے اور تفسیر سے سمجھاؤں پریزر آپ کو میں اس کی باتیں سنتے دیکھ کر بولی اس لئے کہتی ہوں پنگا اس نوٹ چنگا سب سے بڑے سب سے بڑے ان کی نوک جھونک انجوئے کر رہے تھے اللہ کرے پری تم کالی ہو جاؤ تمہیں گوارا تمہیں گورا کرنے والی تمہاری گولڈن پر مہنگی ہو جائے تمہارے بچے کالے پیدا ہوں ذرا بچ جارہ پری کو کوسنے کے علاوہ اور کربی کیا سکتا تھا تیری مشکل سے ایک لڑکی پٹائی تھی وہ بھی سچلاک لومری نے بگا دی اب کیا گیا کارنامہ ذرا کو سنانے کے بعد آپ نے کیا گیا کارنامہ ذرا کو سنانے کے بعد پری بچوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہسے جا رہی تھی اور وہ دیوانہ تو کہیں اس کی ہسی میں ہی کھو گیا تھا مومانی جانا اپنا ذرا اپنے بیٹے پر بھی نظر رکھا کریں ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے پری کی بات پر شمالہ بیگم اسکراتی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہیں بیٹا مجھے پتا ہے میرا سپوت میرے ہاتھوں سے نہیں نکل سکتا اگر ہاتھوں سے نکلا ہوتا تو یوں 26 سال کی عمر میں ابھی تک وارا نہ ہوتا وہ جو پری کی طرف دیکھ رہا تھا اپنی مار کی جانی متوجہ ہوا شمالہ بیگم کی بات پر پری موک کے الگ الگ زعوے بنانے لگی پری کی شکل دیکھ کر سب دبی دبی ہسی ہسر رہے تھے تو رادر کو خود کی طرف آتے آنا نظروں سے مسکاتے ہوئے دیکھ کر وہ جلی سے بولی ارے میری پیاری ممانی جانا سب ایسا بھی ممانی جان سب ایسا بھی تو ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ثبوت جی کسی کے پیار میں گوڑے گوڑے ڈوبے ہوئے ہو لیکن اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اسے بتانے سے ڈڑتے ہوں کہ کہیں وہ انہیں چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے کیوں آدل بھائی وہ لفظ بھائی پر زور دیتے ہوئے بولی اور دونوں دوستوں کے چہروں کی اڑی ہوئی ہوایاں دیکھنے لگی آدل بیچارے سے گھوڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر ستا تھا اس کے صحیح اندازہ لگانے پر دونوں دوستوں نے گھوڑ کر اسے دیکھا کیونکہ آج چھوٹی کا دن تھا تو شمالہ بیگم ملازمہ سے گھر کی صفائی وغیرہ کروا رہی تھی اور ادھر ہی لاؤنچ میں بیٹھی پری کتابوں کے ساتھ اپنا سرکھا با رہی تھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کولی سے بھی اس کی کافی چھوٹیاں ہوں گی تھی اس لئے وہ اب دل لگا کر پڑھ رہی تھی دوسرے جانے ہی وادر شاہ پی اپنے کمرے میں بیٹھا اس پری بیکر کی تصویروں میں کوئی کھویا ہوا تھا پری بیٹھا اگر تم نے سٹڈی کر لی ہے تو سب کے رومز سے دھونے والے کپڑے تو لیتی ہے اور جی ٹھیک کہ وہ مانے جاہاں میں ابھی لے کر آتی ہوں کہتے ہیں ساتھ ہی پری سب کے رومز کے طرح بڑھ گئے سب کے رومز سے وہ کپڑے اٹھا لاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ عادل کے رومز کے باہر پہنچتی تو اس کے دل بے ساختہ ہی دھڑکنے لگتا ہے اف پری تم بھی نا ایتے نرویس ہونے کی کیا ضرورت ہے تم کونسا عادل کے عادی کے رومز میں پہلی دفعہ جا رہی ہے وہ جلیسے خود کو کمپوز کرتی ہے اور عادل کے رومز کا دروازہ نوک کرتی ہے وہ جو اس کی تصویروں میں کہیں کھویا ہوا تھا دروازہ نوک ہونے کے آواز پر چونکیا اسے لگا کہ کوئی ملازمہ ہوگی اس لیے وہ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دی لیکن ملازمہ کے جگہ پری کو اپنے کمرے میں دے کر ہرارا ہے کہ جلیس اپنا موبائل اپنی پینٹ کی پوکٹ میں رکھا لیکن پری کی جیسوس نظروں اور دماغ کو کچھ گربر کا ساس ہو گیا تھا ورٹا گوڈ نیوز مس پری میرے یعنی آدل شاہ کے کمرے میں نوک کر کے آئی ہے کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا وہ ہرانگی کے عالم اسے سے پوچھتا ہے اور ہران ہونے لئے بات تو بات ہوتی بھی کیوں نہ آپ پری آج تک اس کے روم میں بغیر نوکی ہی آئی تھی وہ آدل شاہ کی چیزوں پر بچپن سے ہی اپنا حق سمجھتی تھی اس لئے بلا جیچک اس کے کمرے میں آ جائے کرتی تھی ہاں تو وہ تو میں نے آپ کو شاہ کرنے کے لئے ایسا کیا اور دیکھیں آپ ہو بھی گئے پری کو کوئی اور جو آپ نہ سوچا تو جلدی سے بات کوئی ٹالمٹول کر گئی وہ مو مانی جانے مجھے سب کے کمروں سے دھونے والے کپڑے لینے بیجا تھا اس لئے آئی ہوں میں پری کو وہ آج بہت زیادہ گبرہت ہو رہی تھی آدل کے ساتھ اکیلے رومی ہونا اسے جیب سے سا سے دوچار کر رہا تھا پری چاکر بھی اپنے گبرہت پر کابو نہیں پا رہی تھی وہ اسے گبرہت میں اپنی انگلی کو مرورنا شروع کر دیتی ہے آدل بڑے غور سے اس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا اب اسے پری کی طبیعت کی فکر لحق ہونے لگتی ہے وہ بیٹس اٹھ کر سیدھا آ کر تپیش خود پر محسوس کر کے اس کی پلکیں بری طرح کامنے لگتی تھی وہ اپنی پلکوں کی جھاری اوپر ڈھاک اس کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی آدل بھی بڑے غور سے اس کے چہرے کے تاشاہ دیکھ رہا تھا پری تم ٹھیک تو ہو نا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے وہ اپنے لہجے میں دنیا جھانکا پیاس مجھ سے پوچھ رہا تھا جب ہی میں ٹھیک ہوں اچھا تو پھر وہ کام کر لو جسے کرنے کے لئے تم میرے روم میں آج پہلے دفعہ نوکر کی آئی تھی آدل تھوڑا شیاسے سے کہتا ہے چھوڑے نہ ہو تو پری اپنے دلی دل میں بربڑائی اور کپڑوں کا ڈھیل آدل کے روم میں ہی پھینکر چلی جاتی ہے اب اتنا زیادہ مزا میرا مزاہ خود آیا ہے تو اپنے بھی اور باقی سب کے کپڑے بھی خود اٹھا کر نیچے مومانی جان کو دیکھ کر آؤ کہتے ساتھی وہ وہاں سے نو دو یارہ ہو جاتی اور آدل مو کھولے ہی اسے دیکھ جاتا ہے جاتا ہوئے دیکھتا رہتا ہے بڑی عجیب لڑکی ہے کہتے ساتھی آدل اپنے کندک چاہتا ہے اور اپنے اور باقی سب کے کپڑے لے کر اس کے پیچھے ہی پیچھے نیچے کی جانی بڑھ جاتا ہے شام کے کھانے کا وقت تھا اور سب لوگ کھانے کی دیپر پر مجود سوا ایک نفوس کے جو کہ ہمارے آدل صاحب تھے یہ آدل ابھی تک کھانا کھانے کیوں نہیں ہے آدل کو کھانے کی دیپر پر مجود نہ پاک شمیلہ بیگم بولی میں دیکھ کر آتی ہوں اسے شمیلہ بیگم اٹھ کر جانے والی تھی کہ نیلہ بیگم کی آواز پر رو گئی یہاں پر آم سے بیٹھ کر کھانا کھائیں بھابی آدل کو جا کر پری دیکھائے گی جاؤ پری جا کر دیکھ کر آو آدل ابھی تک کیوں نہیں آیا جی ماما کہتے ہی پری اٹھ کر آدل کے کمرے کے جانب چل دی آدل جو کے نیچے ہی آنے والا تھا جوس پیتے ہوئے اس کے اوپر گر گیا تو وہ چینج کرنے ووشم چلا گیا اس دفعہ پری نے آدل کے کمرے میں نوک کر کے آنے کی غلطی بلکو بھی نہیں کیتی وہ پہلے کی طرح ہی بلا جھجک اس کے کمرے میں آگئے تھی وہ کمرے میں داخل تو خالی کمرے نے اسے مو چڑھایا اب یہ آدل بھائی کدر گئے پری سوچ رہی تھی کہ اسے ووشم سے پانی گینے کی آواز یہ اچھا تو موصف وہ ڈپکیا لگا رہی اس ٹائم میں جا کر ممانی جانگا بتا دیتی ہیں اس سے پہلے کہ پری واپس مرتس کی نظر آدل کے موبائل پر پڑی جو کہ چارجنگ پر لگا ہوا تھا اچانے سے پری کے ذہن میں ایک جماکہ سوا تو وہ واپس کا ارادہ ترک کرتے ہو جلی سے اس کے موبائل کے طرح بھاگی لیکن آدل کے موبائل پر لوگ لگا وہ دیکھ مو بنا کر رہ گئی پھر کوئی سوچتے ہوئے اپنے نام کا پاسپرڈ ڈالا ملایا تو وہ کھل گیا پری کے ہنٹ پر دھیمی سی مسکراہر نے رکس کیا پری نے جلی سے گھر رہی اپن کی جہاں اس کی بے تہاشا تصویر تھی وہ بار بار ووشم کے دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی اس کا دل فل سپیر سے دوڑا تھا اور ہاتھ میں بری طرح کپ کپا رہے تھے وہ جیسے سے تصویروں کے اوپر لگی گی تہریر کو پڑھتی جاری اس کی گہری کالی آنکھیں نمکین پانیوں سے بڑھتی جاری تھی ان کی تصویروں کی ہر لائن ہے پر اسی کا ہی ذکر تھا اس کی مسئول مردائیں شرارتی کھل کھلانا سب کچھ تو اسی کیا ہی تہریر تھا آدل کی بیکرانیوں تڑپنا سب کچھ تو تہریر تھا وہ آدھی گہری ہی چیک کرتی ہے کہ آگے پڑھنے کی اس میں سکت ہی باقی نہیں ہوئی اور وہ موبائل دوبارہ سے چارچنگ پر لگاتی ہوئی اور آ کر بیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو موپر رکھ کر سوچتے ہیں کہ کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کیسے کر سکتا ہے کوئی کسی کے لیے اتنا بے جین بے قرار ہو سکتا ہے کوئی کسی کی شرارتوں کے کلاہوڑ پر اس حد تک مر سکتا ہے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے تو وہ واشروم کا درازہ کھولنے کی آواز پر جلی سے اپنی آنسو ساف کرتی اور ایک گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کرتی ہے مسٹر آدھر شاہ اب آپ دیکھیں یہ پری کیا کرتی ہے آدھر کے باہر نکلتی ہے اس کو کھانے کا بول کر نیجے چلی جاتی ہے پری بیٹھا اتنی دیرے لگا دی کیا کرنے لگ گئی تھی نائلہ بیگم نے اسے آتا دیکھ کر پوچھتی وہ تائیمی آدھر بھائی واشروم میں فریش ہو رہے تھے تو ان کے نکلنے کا نظار کر رہی تھی مومانی جان آپ کو آدھر بھائی اوپر بلا رہے تھے پری شمالہ بیگم کہتی ہے اچھا چلو آؤ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے وہ شمالہ بیگم کو آگے آگے چلنے دیتی ہے اور خود تھوڑا فاصلے پر چلتی ہے پری بیٹا تم تو کہہ رہی تھی کہ آدھر مجھے بلا رہے لیکن وہ کہیں نہیں ہے کمرے میں یہی کہیں ہوں گے یہ دیکھیں ان کا موبائل بھی چارجنگ پر لگا ہوا ہے وہ مجھے ایک کام یاد آگیا میں جاتی ہوں مومانی جان پری کہتی ساتھ ہی کمرے سے باہر باگ جاتی ہے اور دیوار کی ورڈ میں چھپ کر آدھر کے موبائل پر کالز کرتی ہے یہ آدھر بھی پتہ نہیں کدھر ہے اس کا موبائل بھی رنگ ہو رہا ہے کہیں کوئی امپورٹنٹ کال نہ ہوا ایسا کرتی ہوں میں ٹینڈ کر کے کہہ دیتی ہوں کہ آدھر گھر نہیں ہے اس کا موبائل چارجنگ پر لگا ہوا شمالہ بیگم جیسے ہی کال ٹینڈ کرنے لگتی ہے کال ہو جاتی ہے اس کی نظر گیلری میں پری پری کی تصویروں پر پڑ جاتی ہے تو وہ گیلری اوپن کر کے آ کر بیٹ پر بیٹ جاتی ہے پری نے جلی سے آدھر کے موبائل کا پاسور ختم کر دیا تھا اور گیلری اوپن کر کے رکھ دی تھی تاکہ وہ جیسے ہی کال ٹینڈ کرنے لگیں ان کی نظر ان کی تصویروں پر پڑے اور ہوا بھی ویسے تھا آدھر جو کہ کچھ دیر کے لیے ذراپ کر ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تھا اور موبائل چارجنگ پر ہی لگا ہوا تھا چھوڑ گیا تھا کہ آج برا پھسنے والا تھا پری اپنے کانہ میں کوکامیاب ہوتا دیکھ کر جلی سے اپنے کمرے کی طرح باگ جاتی ہے لیکن جاتے وقت تو وہ خود کو اور اپنے شیطانی دماغ کو سرانہ نہیں بولتی دوسرے طرح شمالہ بیکنم جیسے سے دوسری رو اور پین لکھی کی تحریروں کو پڑھتی جا رہی تھی ان کے چیرے پر ایک رنگا رہا تھا اور ایک جا رہا تھا وہ حیرانی سے ان تحریروں کو پڑھتی ہے جن کی بیٹے نے بڑی محبت سے لکھی تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے خفا ہوں یا خوش ہوں جس نے اپنی ماں سے تنی بڑی حقیقت چھپا رکھی تھی وہ موبائل بند کر کے دوبارہ چارجنگ پر لگا دیتی اور آدل سے جلد جلد بات کرنے کا رادہ رکھتی اس کے کمرے کی حالہ سیٹ کرنے لگ جاتی ہے کافی دیر روم میں دو در چک لگانے کے بعد آخر کار وہ بھا کر آدل کے کمرے کی جانے باتی اندر آتی اس کا دل زوزروں سے دھڑکنے لگتا ہے اسے کہیں نہ کہیں یہ بھی ڈڑ لگ رہا تھا کہ کہیں شمیلہ بیگم کو برا ہی نہ لگ جائے وہ اسے غلط سمجھنے نہ لگ جائے مومانی جان آپ ابھی تک ہی ہیں میں آپ کو آپ کے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی پری کی اواز ہندے شمیلہ بیگم جو کہ بیٹھ کے تک یہ سیٹ کر رہی تھی پری کو پیاس سے اپنی طرف بلاتی ہیں وہ کچھ ڈری تھی اور جھجکتی ہوئی آکر بیٹھ پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہے اور پیاس اس کا ماتھا چومتی ہے پری بیٹا میں نے ہمیشہ سے تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تم میری بیٹی ہی رہو گے شمیلہ بیگم کی کہیں گے باتوں سے سے کچھ تصدیس ہی ہو جاتی مومانی جان آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں بیٹا اگر تمہارے بڑے تمہاری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے تو تمہیں کوئی اتراز تو نہیں ہوگا مومانی جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج تک میں نے آپ لوگوں کو کا کیا گیا کوئی بھی فیصلہ چھٹلائے ہے جو آپ چھٹلاؤں گی مجھے پتا ہے آپ لوگ میرے لئے جو بھی فیصلہ کریں گے وہی میرے لئے سب سے اچھا ہوگا اس کی بات پر شمیلہ بیگم ایک بار پھر پیاس اس کا ماتھا چوملے ڈالتی ہے اور پری اب آگے کیا ہونے والا تھا اس کے بارے میں سوچے لگ جاتی ہے رات کا کھانا کھا کے سب لوگ اپنے اپنے کمرہ میں چلے گے تو شمیلہ بیگم نے بھی کچھ سوچتے ہوئے آدھر کے کمرے کا روح کیا وہ جو ہر بات سے بے خبر بیٹھ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹوپ پر اپنے آفیس کے کام کرنے میں مشغول تھا ماں کو آتا دیکھ کر اس کی ان کی عزت میں لیپ ٹوپ کو سائیڈ پر رکھتا ہے ان کیا ہاتھ پکڑ کر ان پر بوسہ دیتا ہے اور اپنے ساتھ بیٹھ پر ساتھ لے کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑے گوڑ سے اپنے ہنسم سے بیٹھے کو دیکھتی ہے جو کہ بلیک کلر کے تھری پیس پہنے اپنے گہرے کالے بال ماتے پر وہ کھرے اپنی بڑے بڑی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے کیا پاتے ماما آمو جیسا کیوں دیکھ رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کتنا ہنسم ہے کتنی ہی لڑکیاں مرتی ہوں گی میرے بیٹے پر وہ اپنی ماں کے طرف دیکھے مسکراتا ہے ماں بھی اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے نا اس کی اولاد چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو لیکن ماں کو کسی شہدے سے کم نہیں لگتی آدھالے بیٹا یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ تم آخر شادی کے لیے کیوں نہیں مارے ہو شمالہ بیگم اپنی کاروائی شروع کرتی ہے اوف اوہ ام میری پیاری ماما جانی کرلوں گا شادی بھی آپ کیوں اتنا پشان ہو رہی ہیں وہ اپنی طرف سے اپنی ماں کو بھربور دلاسہ دیتا ہے لیکن یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اس کی ماں ہے آج تو شمالہ بیگم بھی کچھ اور ہی سوچے بیٹھتی چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی جب دل کرے کر لینا شادی اب تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اوف اللہ میں بھی بڑاپے کے ساتھ سا کتنی بھلکڑ ہوتی جا رہی ہوں تم سے جو بات کرنی آئی تھی وہ تو کرنا ہی بول گئی شمالہ بیگم اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی کونسی بات ماما وہ بھی اپنی ماں کی بات سننے کے لیے بیچائیں تھا میں نے اور تمہارے پاپا نے سوچا ہے کہ تم تو ابھی شادی جیسے جنڈر میں پڑنا ہی نہیں جاتے تو کیوں نہ ہم کیوں نہ ہم لوگ پریہا کی شادی کر دیں ویسے بھی بین باپ کی بیٹی ہے تمہارے پاپا کو ہی اس کے بارے میں سوچنا ہے آدھر کے چیرے کا رنگ اک دم پھیکا سا پڑتا ہے جو کہ شمالہ بیگم کی نظروں سے نہیں بچ پاتا اور پتا ہے آدھی ہم نے پریہ کے لیے جو لڑکا پسند کی ہے وہ ہزاروں میں ایک ہے جس گھر میں بھی ہماری بیٹی جائے گی اس گھر کو ہی اپنی روشنی سے روشن کر دے گی وہ پھیکی سے مسکرہٹ کے ساتھ اپنی ماں سے اس لڑکے کا نام پوچھتا ہے اچھا ماما کون ہے وہ لڑکا جس کی قسمت ہماری پریہ کے ساتھ پڑنے والی ہے لڑکا اپنا ہی ہے دیکھا بالا بھی ہے اور تم تو اسے بچپن سے ہی جانتے ہو بھی کون ماما کس کی بات کر رہی ہیں ارے اپنے زراب کی بات کر رہی ہوں ہماری خواہش ہے کہ پریہ کو زراب کی دنم بنائیں چاند سورج کی جوڑی لگے گی ان دونوں کی ماں کی بات سنتے سے ایسا لگا جیسے ساتوں اسمان اس پر آگے رہے ہوں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے عادل کے چیرے کی اڑتی ہوئی ہوایاں دیکھا شمالہ بیگم نے دلی دل میں بولی وہ حیران کو نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے زبان تو اس کے جیسے تالو سے ہی چپک رہ گی ہو آدل بیٹا کیا ہو گیا تم چکیوں ہو ماما زراب اور پری اس کے آواز گلے میں ہی کئی اٹکنے لگی مجھے پتا تھا آدل بیٹا تمہیں بھی اس رشتے سے بہت خوشی ہوگی زراب سے ہی بہت اچھا بچہ ہماری پری کو بہت خوش رکھے گا اور ہماری پری کی بھی زمینے کی سور جائے گی شمالہ بیگم آج اس کی برداشت اور ثبت دونوں کو امتحان لینے کے در پہ تھی ماما بھی وہ چھوٹی ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے جیسے اس کے دماغ اپنی صحیح جگہ پر آتا ہے تو وہ جلدی سے بولتا ہے ارے کوئی چھوٹی نہیں ہے ماشاء رہ انیس کی ہے اور یہی صحیح عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کرنے کی اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہ رخصت رکھے یہیں پاس ہی جائے گی جب اس کا دل کرے گا ملنے آ جائے کرے گی اور ہم بھی جاتے رہیں گے اگر پری کا رشتہ کہیں بار ہوتا تو نالا بیچاری پر بھی پرشان ہوتی اور اب اس کی پرشانی بھی دور ہو جائے گی اسے تسلیت ہوگی اور ویس بھی مجھے لگتا ہے وہ دونے دوسرے کو پسند کرتے ہیں ماں کس بات پر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا ہے دل میں ایک 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 سکسی اڑتی ہے نہیں ماما اسی کوئی بار نہیں ان کے بیچے سے کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں وہ ایک بار پھر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ارے میں نے خود زراب کی آنکھوں میں پری کے لیے محبت دیکھی ہے نہیں ماما زراب نہیں کرتا پری سے محبت وہ اپنی ماں کو کسی طرح بھی اس رشتے سے رکنا چاہتا تھا لیکن اسے مناسع الفاظ نہیں مر رہتے اچھا گز راب پری سے محبت نہیں کرتا تو کیا تم کرتے ہو جی ماما میں وہ بولتے بولتا اچانک سے ہوش میں آتا ہے تو اس کی زبان کو تعلہ لگ جاتا ہے اس کی عادی دوری بات شمیلہ بیگم کو پورا مدد سمجھا دیتی ہے تو وہ ایک پور سکون سی سانس ہوا میں خالش کرتی ہے چلو میرا بددو بیٹا مانا تو صحیح میری اتنی لمبی گھتگو کا کچھ تو اثر ہوا اس کے زنگ لگے دماغ پر تو وہ ماں کے سامنے مجموع کی طرح سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے جیسے اس نے محبت نہیں کوئی جرم کیا ہو شمیلہ بیگم اس کا جھکا وہ سردے کا پیاس اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہے اور اس کے ماتھے پر ممتہ بھرا بوسہ دیتی ہے آدھر بیٹا تم نے اپنی ماما سے یہ بات چھپائی کیا تمہیں اپنی ماما پر بھروسہ نہیں تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے سے محبت بھرا شکوا کر بیٹی نہیں ماما ایسی کوئی بار نہیں ہے بس کوئی مناسی موقع دے کر آپ سے بات کرنی ہے والا تھا میری جان اپنی محبت کو حصے کرنے کے لئے مناسی وقت کا انتظار نہیں کرتے میری یہ بات یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کا مناسی وقت ہے تب تک محبت آپ کی دستر سے دور چلی جائے اور آپ پشتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکیں وہ اپنی ماں کی باتیں بہت دھیان سے سن رہا تھا لیکن ماما وہ ابھی پڑھ رہی ہے اور شاید پوپو بھی ابھی نہ مانیں اپنے ذہن میں چلتے خرشات کا وہ ذکر اپنی ماں کے سامنے کرتا ہے تم ان کی فکر نہ کرو انہیں منانا ہمارا کام ہے اور میں پوری جگین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں وہ لوگ اس رشتے کے لئے کبھی انکار نہیں کریں گے ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا بھی وہاں آنٹ پکتا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹے میں وہ تھوڑا شرارتی سا اندازت تیار کرتے ہوئے بولا آنٹی کہیں آپ ان صاحب کو شادی کے لئے تو نہیں منانے آئی ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے میری مصوم آنٹی جان کو اس دفعہ بھی میوس ہی لوڑنا پڑے گا وہ شمیلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا افسوس سے بولا جی نہیں میسٹر ذراب میں آپ کو بتا دوں میرا بیٹا شادی کے لئے مان گیا ہے اس دفعہ مجھے نامید ہو کر نہیں لوڑنا پڑے گا وٹ یہ مان گیا اور وہ کیسے شمیلہ بیگم کی باس ان کا ذراب کو جھٹکا ہی تو لگا تھا یہ عظیم موزہ کیسے ہوا آنٹی طوفان کیوں نہیں آئے بارش کیوں نہیں ہوئی گوڑے کیوں نہیں دوڑے بندر کیوں نہیں ناچے ذراب کے ایکٹنگ روچ پر تھی اور وہ دونے اس کی ایکٹنگ دے کر بس مسکرائے جا رہے تھے اچھا آنٹی یہ تو بتا دیں لڑکی کا نام کیا ہے آخر کون ہے وہ خوشنصی بڑکی جو سے ہنڈسم سے کیور سے دیور کی بھابی بنیں گی آخر اس نے کچھ نیک کام ہی کی ہوں گے جو مجھے سا ہنڈسم چارمنگ سا دیور مر رہا ہے تمہیں زیادہ مصوم بنیں گے زور نہیں جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو تمہاری ہونے والی بھابی کو انہیں شمیلہ بیگم اس کے کان مرڑ کر بولی تو وہ حیرانی سے اپنی دونوں آنکھیں کھولے اپنی دوست کی طرف دیکھتا ہے یار آدھی یار کے آنٹی کو واقعی پتا چل گیا ہے تو وہ بچارہ مصوم سی شکل بنائے ہاں میں سرحلا دیتا ہے یہو یہو اب میرا دوست بھی گھوڑی چڑے گا ذرا خوشی کہ ہمارے یہو یہو کے نعرے لگاتا جلدی سے عدل کے گلے لگ جاتا ہے مبارک اور میرے یار خیر مبارک عدل بھی پیاسے سے جواب دیتا ہے عدل بیٹا تمہارے پاپا بھی تم سے بات کرنے کا کوئی اچھا سا موقع ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ تمہیں شادے کے لئے راضی کر سنگے اب میں تمہارے بابا کو ساری بات بتا کر مل کر مشاہ کر کے نعلا سے رشتے کی بات کریں گے مجھے پورا یقین ہے وہ مان جائیں گے اور نعلا بھی رشتے کے لئے ہاں کر دے گی اچھا اب تم لوگ بھی ریسٹ کرو اوکے ماما گوڈ نائٹ بولتے ساتھ ہی شمیلہ بیگم اپنے روم کی جانی میں جبکہ ذراب اپنے گھر کی جانی میں روانہ ہو جاتا ہے شمیلہ بیگم جب کم ہے میرے داخل ہوئی تو علی صاحب بیٹ کی قرآن سے ٹیک لگائے نہ جانے کون سے کتا کے مطالبے مشغول تھے وہ بھی آ کر ان کے پاس بیٹ گئی ولی مجھے آپ سے ایک زوری بات کرنی تھی مل گئی اپنے بیٹے سے فرصد میری بیگم کو جو اس کی باب سے بات کرنی ہے ولی صاحب کبھی تو سنجیدہ بھی ہو جائے کریں شمیلہ بیگم تھوڑے غصے سے بولی اچھا ٹھیک ہے بتائیں کیا بات کرنی ہے تو شمیلہ بیگم شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ان کی ہمتنگوشت کرتی ہے جسے سنکے ولی صاحب پہلے تو حران ہوئے لیکن بعد میں ہلکا سا مسکرا دیئے وہ ابھی آپ کا بیٹا تو بڑا چھپا رسم نکلا میں تو اسے ایمی ہی محسوم صدہ سمجھتا تھا شاید آپ ہو رہے ہیں ولی صاحب آپ کا ہی بیٹا آپ پر ہی گیا ہے شمیلہ بیگم کی بات پر وہ کہہ کر لگا کر مسکرا دیئے آج وہ دونوں میہ بیوی بہت پرسکون خوش نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے بیگم صاحب پھر ہم صبح ہی لڑکی کی ماں سے بات کریں گے آپ بچوں کو بھی بتا دیجئے گا شمیلہ بیگم بھی ہاں میں سر کو جنش دے کر پرسکون ہو کر لیڑ گی کیا بات ہے بھائی صاحب آپ نے صبح صبح ہم سب کو یہاں کٹھا کیوں کیا ہے خیر یہ تو ہے نا سب لوگ نیچے لانچ میں بیٹھے تھے کہ نائلہ بیگم نے کسی خرشتے کے تحت اپنے بڑے بھائی سے پوچھا ہاں نائلہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے بس آج میں تم سے کچھ مانا چاہتا ہوں کسی باتیں کریں بھائی صاحب سب کچھ آپ کا ہی تو ہے نائلہ بیگم کو سمجھ نہیں آتا ان کے ساتھ ایسی کونسی چیز ہے جو ان کے بھائی صاحب کو ماننے کی ضرورت آن پڑی جبکہ آج تک تو انہوں نے اسے بس دیا ہی تھا پری بیٹا جاؤ سب کیلئے چاہے بنا کر نائلہ بیگم اپنی بیٹی سے بولی جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھا ہے برسکون سے بیٹھ ہوئی تھی ماں کے بعد سنتے وہ موکے زوے بنا کر سوفیس روٹ کڑی ہوتی ہے نہیں پری بیٹا آپ بھی بیٹھو یہاں فی الحال آپ کا ہونا زیادہ ضروری ہے ولی صاحب نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا وہ تو جیسے موکے کی اندزار میں تھی بھاکن کے پاس جا کر بیٹھ گئی ہماری پری جو کہ ٹھہری صدا کی جسوس اس کے دل میں گھنٹیا بجی سٹارٹ بجنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کا شتائی دماغ سے سگنل دیتا ہے کہ تایا بو کیا مانگنے کی بات کر رہے تھے یہ سوچتے اسے تھنڈے پانی کے پسینے آنے لگتے ہیں نائلہ نے بھی کبھی بھی عادل و پری میں فرق نہیں کیا ولی صاحب بات کا غاز کرتے ہیں جی بھائی صاحب میں جانتی ہوں وہ پری کو مجھ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کو میشہ کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں میں ہیں مامو جان ابھی بھی تو آپ کے گھر ہی ہیں پری کی زبان میں اچانک سے خجری ہوئی تو بول پڑی نائلہ بیگم نے اسے گورا تو کھسانی ہسی ہس دی بغلی نہ ہو ولی صاحب اس کے سر میں ہلکی سی چتے لگا کر بولی میرے کہنے کا مطلب ہے اپنی آدل کی دولن بنا کر اپنے مامو جان کی بات سن کر اسے سب سے بہت شرم آ رہی تھی اس کا دل کرتا وہاں سے بھاگ جائے اور کہیں گم ہو جائے اور اس کا دل تو دوستوں کی سفیر سے دھوڑا تھا ذراب چہرے پر شارتی مسکراہ ہر لیس کے چہرے کے فیس ایکسپریشن کو اپنے موبائل کے کمبر میں مرفوز کر رہا تھا آدل نہیں اسے وہاں بیجا تھا تاکہ وہ اسے پل پل کی خبر دے سکے نائلہ بیگم کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی اس کی پری کے لیے آدل سے زیادہ بیتے لڑکا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا نائلہ بیگم ہی جھڑکی سے سوفی سے اٹھتی ہیں نائلہ بیگم کوئی اٹھتا دے کہ سب کے چرے پر ڈرسہ چھا جاتا ہے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ نائلہ بیگم سے رشتے سے ہاں میں سرحالہ دیتی ہے پری بیٹا اگر آپ کو کوئی طرح ہے تو آپ بلہ چھے چھے کہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی رضا مندیر خوشی بھی ہمارے لئے بہت اہمی رکھتی ہے نائی مامو جہاں میری خوشیوں کے بارے میں آپ سے اور ماما سے بڑھ کر کوئی نہیں سوچ سکتا میں خود بھی نہیں آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا اس کی اقرار کی ویڈیو بنا کر اگر آپ جلی سے عادل کے پاس بیٹھ دیتا ہے اور ولی صاحب پری کو اپنے سال اگاہ کے اس کے ماتے پر پیار کرتے ہیں زراب بس اتنی ہی دیر چپ رہا سکتا تھا اس لیے فوراں سے اپنی جگہ سے روٹکا پری کے پاس آیا اسلام علیکم میں ڈیئر بھابی جان زراب کے مو سے اپنی بھابی کا لفظ سنگ اس کے چہرے پر شرم اہیا کے انگی نے ترمچھا جاتے ہیں پری بھی شرمیلی سے مسکرہڑ کے ساتھ زراب کے سلام کا جواب دیتی ہے اف اللہ پری تم شرماتی بھی ہو میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا یہی شرمائے میری جوتی ہو تو میں ڈرامے کے سین میں دیکھا تھا کیسے سچویشل میں لڑکیں شرماتی ہیں تو سوچا کیوں نہ میں بھی ٹرائے کر کے دیکھوں پری جب بولنے پر آئی تو بینہ بڑکا لحاظ کی بس بولتی ہی چلی گی اس کی زبان کو برکتو تب لگی جب نائلہ بیگن کی جوتی نسکہ کندہ سے اف اللہ ماما کیا ہو گیا کوئی اپنی بیٹی کو بھلا ان کے سسرال والوں کے سامنے مارتا ہے کیا پری مو کے زعوی بنا کر بولی پری کی بات پر باقی سب تو دھیرے سے مسکرہ دی لیکن نائلہ بیگن نفیس میں سر ہلا کر رہ گی کہ ان کی بیٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا آدھر اپنے آفیس میں بیٹا کام ہے دل لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کام رہتا ہے آج تو اس کا دل کہیں اور ہی مصروح تھا اس کے آفیس آجانے کے بعد گھر میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی اس کی پھوپو نے کیا جواب دیا ہوگا وہ مانی ہوگی یا نہیں وہ سب کو جانے کے لیے بے صبرہ ہو رہا تھا اوف میں بھی کتنا پاگول ہوں میں نے زراب کو بولا تھا کہ پرپل کی خبر مجھے دے چیک کرتا ہوں ابھی وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا اس کے موبائل کی میسیج ٹون بجھو ٹھی وہ جو چیر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جلدی سے آگے بڑھا اور ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اپنا ورسائف اوپن کیا ورسائف اوپن کرتی سے ذراب کے مباربات کے میسیجز مصول ہوئے اور ساتھ ہی ایک ویڈیو کلپ بھی تھی آدل نے جلدی سے وہ ویڈیو کلپ چلائی جو جیسے جیسے وہ ویڈیو چلتی جاری تھی اسے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا ایک خوشی کیلئے اس کے بورے جسم میں دورتی ہے اس کا دل آج بنگلڑ آنے کو چاہ رہا تھا پری کا شرمانہ گھبرانہ شرمو حیاء سے اپنی نظر جگانہ سب کچھ اسے واضح نظر آ رہا تھا پری کا اور زیادہ سیر بنا رہا تھا آدل محبت سے اس کی تصویر کو چونگ ڈالتا ہے نائلہ اب ہم جلدی سے اپنی بیٹو کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں لیکن بھابی تک جلدی بھی کیا ہے ابھی تو اس سے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز بھی نہیں ہے اور اس کی پڑھائی مکمل بھی نہیں ہوئی یہ کیا بات ہوئی ماما اچھی خاصی تمیز تو ہے مجھ میں کیوں مامو جان پری کی بات پر ولید صاحبی مسکرا کر ہامیسہ حالاتے ہیں پتہ نہیں آپ کی بہن کو ہی میں کیوں بتمیز لگتی ہوں کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میں ان کی سگی اولاد ہوئی نہیں پری جنجلا کر بولی تم چپ ہوتی ہوئی یا میں لگاؤں ایک ہوں اتنا نہیں کہ بیٹی سسرال جا رہی ہے تھوڑا لڑ پیال کر لیں بس سارا دن انسلٹ کرتی کتی ہیں آپ کی بار پری دلی دل میں بربڑائی تھی پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے نائلہ بیٹا کیوں بیگم صاحبہ کیوں نائلہ بیٹا جی بالکل نائلہ ولی صاحب کی ٹھیک بور رہی ہیں شادی کے بعد ہماری بیٹی جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے بس اب میں اور کوئی بہانہ نہیں سنوں گی نائلہ ہم اس مہینے کی یارہ کو برات لے کر آ رہے ہیں لیکن بھائی صاحب اتنے کم دنوں میں سب تیاری کیسے ہوں گی نائلہ بیگم تھوڑی پرشان سی بولی انشاءاللہ سب تیاری وقت پر ہو جائیں گے اس میں پشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تم ٹینشن نہ لو شمالہ بیگم کے بس میں ہوتا تو آج اس کے آج کے آج ہی نکاح پڑھوا کر پڑی کہ کو آدل کے کمرے میں پہنچا دی سب بڑے شادی کی تیاریوں کے بارے میں ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتی ہے اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرما دیتی آدل کے بارے میں سوچ کرنا جانے کیوں سے آج شرم آ رہی تھی رشتہ بدل رہا تھا تو ساس بھی بدل رہا تھا شادی کے یہ دن تیاریوں میں کیسے گزرے کسی کو پتا ہی نہ چلا سوائے ہمارے دولے میاں کے جیسے اسے ایک ایک دن بھی صدیو کی برابر لگ رہا تھا ان تمام دنوں میں اس پری کی شکل دیکھنا تو دور اس کی آواز تک بھی نہیں سنی تھی نہ ہی پری کو نیچے والے پوشے میں جانے کی جازت تھی نہ ہی آدل کپر والے پوشے میں جانے کی جازت تھی وہ پری کو میسیجر کال کر کے تھک چکا تھا لیکن مہارانی نو لفٹ کا بار لگائے بیٹھی تھی آدل بچارہ بھی اب صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر ساتا تھا آج کا دین ہے انہ دونوں کے لئے بہت ہی اہم تھا خاص طور پر آدل شاہ کے لئے کیونکہ اس کی محبت ہمیشہ میشہ کے لئے اس کی بن کر اس کے پاس اس کی دسترس میں آنے والی تھی وہ خود کو ہموں میں اڑتا اور محسوس کر رہا تھا آدل شاہ بہت زیادہ انتظام ہی کر ساتا تو اس کے لئے یہ کہہ کہ شادی کا فنکشنل کیسے کر دیا کسے سادگی والی شادی پسند ہے دوسرے فنکشنلز میں پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی بروزگار کی مدد ہی کر دی جات پہلے تو پری نے ورویلا مچانا چاہت لیکن بعد میں آدل کس بات پر خموش ہو گئی آج برات کا دن تھا برات کی انتظامہ شہر کے مشہور میرے شاہر میں کیے گئے تھے گھر کی پہلے شادی تھی تو سارے ارنجمنٹ اچھے سے کیے گئے تھے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے نکاح با خیرے تو حافظ ہو چکا تھا پری اب پری آدل شاہ بن چکی اس کے نام کے ساتھ آدل کا نام بھی جڑ گیا تھا آدل گولڈن شروانی اور میرون کا کلہ پہنے کسی ریاست کا شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا بے سبیس اپنی شہزادی کیانے کا ویٹ کر رہا تھا اگزا کہ وہ گڑیاں بھی ختم ہو جب آدل کی نظر حال کی اس طرف گئی جہاں سے نالا بیگم اور شمالا بیگم پری کو پیاس سے تھامے اسے آتے دکھائی تھی آدل کی نظر جب پری پر جاتی ہے تو پڑھنا ہی بول جاتی وہ بھی میرون لہنگے میں گولڈن کرتی اور میرون ڈبٹے کو اچھی طرح سے سیٹ کیا ڈاک اور نفیس میک اپ میں اسمان ستری اپنے نام کی طرح کوئی پری ہی محسوس ہو رہی تھی آدل نے اپنا پری کا ڈریس خود پسند کیا تھا وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آستہ آستہ قدموں سے چلتی اس کے طرح بڑھ رہی تھی جب وہ سٹیر تک پہنچے تو آدل خوش کی دنی میں واپس جلی سے آگے بڑھ کر محبت سے پری کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھائے پری نے ذرا سے پلکوں کی جھاڑ اٹھا کر اسے اپنے سامنے اپنے کھڑے دولے کی طرف دیکھا جس کے نام وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا سب کچھ لکھ چکی تھی وہ بھی آنکھوں میں محبت علی سے ہی دیکھے جا رہا تھا پری بھی آسا سے اپنا کپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے آدل بھی اس کا ہاتھ تھامیں اسے اپنے ساتھ لیے سوفر پر بیٹھ کے دولن کے آتے ہی اس کیمرامینز نے ہر اندازز اس خوبصد قبل کو اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیا کھانا کھا لینے کے فوراں بعد یہ رخصدی کا دور اٹھا تو پری کی حالت بھی غیر ہونے لگی یہ وہ وقت تھا جو ہاں لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے اس اپنے ماں باہ بہن بھائی پورے گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر جانا پڑتا ہے جہاں لوگوں کو وہ جانتی تک نہیں ہے بے شک پری نے رخصدوں کو واپس اسی گھر میں جانا تھا جہاں سے اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک سبت ہے کیا تھا لیکن رخصدی کے وقت رونا ایک فدردی عمل ہے سب کی دعاوں میں اور قرآن پاک کے سائے میں پریہا کو آدر شاہ کے ساتھ رخصد کر دیا جاتا ہے گھر آتے ہی مختلف رسموں کے بعد شمیلہ بیگم پری کو اس کے کمرے میں چھوڑ آتی ہے تاکہ تکاور کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے وہ تھوڑا حرام کر لے وہ آنکھیں بند کی بیٹ کرون سے ٹیک لگائے اپنی زندگی میں آنے والے نئے علمات کے مطالع سوچ رہی تھی کتنے میں اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنے دیتی ہے تو وہ جلدی سے اپنی آنکھیں کھول کر سیدھی ہو کر بیٹ جاتی ہے وہ اپنی شروعانی اتار کر اس ٹینڈ پر ڈالتا ہے اور دیرے قدموں سے اس کی طرح بڑھتا ہے اس کے ہر بڑھتے قدموں کے ساتھ پریہ کی دل کی دنڑکنیں شرم چانے لگتی ہے وہ آ کر بیٹ پر بلکل اس کے قریب بیٹ جاتا ہے سلام علیکم وہ محبت سے اپنی شریکی حیات پر سلامتی بیجتا ہے والیکم السلام والیکم السلام وہ اس کی آواز کی واضح لڑکرہت محسوس کر رہا تھا اس لئے تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹ گیا کیسی ہو اس کی بھاری بوجل آواز پر پری کی ہتھیلے پسینے سے شربو ہو جاتی ہیں چھے ٹھیک ہوں وہ تھوڑا اٹکتے ہوئے جواب دیتی ہے گبراہ مت پری سب کچھ ٹھیک ہے وہ اس کی گبراہت اچھی طرح محسوس کر رہا تھا اس لئے سے ریلیکس ہونے کا بہت رہا تھا کچھ یاد آنے پر وہ بیٹ سے اٹھ کر لماری کی طرح بڑھتا اور جب واپس آتا اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا کیس ہوتا تھا جسے اس نے پری کی طرح بڑھا دیا اور خود بھی اس کے پاس ہی بیٹی کیس میں کیا ہے آدھی خود کھول کر دیکھ لو آدھل کی کہنے پر وہ آساس اس کیس کو کھول کر دیکھتی اور خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے لکھا ہوا تھا جس میں چھوٹے اے اور پیک کیس میں گولڈن گولڈ کی ایک بری سی چین تھی جس پر چھوٹے وائٹ ڈائمنڈ جگہ مگا رہے تھے واؤ آدھی یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے تینکیو سو مچ اسے وہ چین سچ میں بہت پسند آئی تھی ہاں لیکن میری خوبصور بیوی سے کم وہ اس کی ناک دبا کر بولا اچھا اٹھو کیوں اٹھا تو صحیح وہ پری کا ہاتھ پکڑ کے اسے آئینے کے سانے لے گیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے گلے سے بھاری نیکل سے اتار کر سیڑ پر رکھ دیتا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی لائی ہوئی چین اس کے گلے کی زینت بنا دیتا ہے اس کی انگلی کلمس اپنے گردن پر محسوس کر کے وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتی ہے وہ جو آئینے میں اسے ہی دیکھ رہا تھا اسے کبوتر کی طرح یوں آکے میچتے دیکھ کر بے کابوسہ ہونے لگتا ہے اور بلکل اس کے قریب آکے کھڑا ہو جاتا ہے اتنا قریب کے پری کی گرم سانسے اسے اپنے سینے پر محسوس ہونے لگتی ہیں اور اس کے اندر کے جذبے موزور ہونے لگتے ہیں وہ ذرا سا جھو کر اس کے لرستی پلکو پر نرمیس اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے اس کی اس حرکت پر وہ یکدہ مقام جاتی ہے اور پڑ سے آنکے کھول دیتی اس کو شرما کر نظر جھکتا دے کر آدل بے کابوسہ ہونے لگتا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ لیتا ہے اور اپنے دیکھتے لب اس کے ماتے پر رکھ دیتا ہے وہ اس کے لمس کو اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس کرتی ہے کچھ لمحے یوں ہی خموشی سے سرک جاتے ہیں پریتو ماں کافی تھگ گئی ہوگی کتنا ہیوی ڈریس پہنا ہوا ہے چینج کر لو وہ اپنے جذبات پر کابو پاتہ سے کہتا ہے جو کہ اس کے لئے ایک مشکل امر تھا آدل کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ جلی سے اپنے ربٹے کی پینز نکالنے لگی کچھ تو نکل گیا آسانی سے لگی کچھ پوری طرح پھر چکی تھی وہ رونی شکر بنا کر آدل کی طرف دہنے لگی جو بڑے شورسے سے انہیں اسی کام میں مصروف تھا تکنے میں مصروف تھا وہ اس کے نزدیک آگا کھڑا ہوگا اس کی پینز نکالنے لگا اس کی گرم لو دیتی نظریں مسلسل پری کے چرے کا ہی تواف کر رہی تھی دوسرے طرح وہ بھی اس کی لو دیتی نظروں سے لفت اندوز ہونے لگا نکاح جیسا پاک بندن دونوں میں محبت پیدا ہی کر دیتا ہے نکاح جیسا پاک بندن ہو سات من چاہا جیونس آتی ہو تو خود کے اندر جاگتے جذبات کا کنٹرل کرنا انسانگیں بس میں نہیں ہوتا ہے جیسے ہی اس کا ڈبٹا اس کی گردن سے نیچے سے رکھتا ہے تو اس کی سفیز سراہی تار گردن آدل کی تمام تتوجہ کی طرف کھیچ لیتی ہے آدل دل کی ہاتھ مجبور ہوگا اس پر جھگجہ طور اپنے دیکھتے لب اس کی گردن پر رکھ دیئے اس کا لمس پری کو اور بھی اس کا دیوانہ کہہ رہا تھا وہ اپنے لئے پناہ گا اس کے چوڑے سینے میں اپنا مو چھپا گئی پری کی یہ حرکت اسے حران کر دیتی اور ایک جاندہ سے مسکرہت اس کے چیرے پچھا جاتی اس کا مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا آدل کے زمینی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس جلی سے اس سے دور ہو کر کھڑی ہوگی آدل نے سوائے نظروں سے پری کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو اب کیا ہوا آدھی آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے اس کی بے تکی بات پر آدل اجی ہوئی نظروں سے اس کے طرف دیکھتا ہے پری یہ کیسا پاغلوں والا سوال ہے میں نے جو پوچھا ہے آپ اس کا جواب دیں آپ کی تو تین ساری گرل فرنڈز ہیں آپ ان میں سے کسی سے بھی شادی کر سکتے تھے پھر مجھ سے ہی کیوں اب وہ اپنے سوالوں کی دکان کھول چکی تھی کیونکہ اسے آدل سے پری یہ کیا بچپنا ہے وہ اس کی طرف بڑھتا تو وہ جلی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے جب تک میری بات کا جواب نہیں دیں گے آپ تب تک میرے پاس آنے کی مد بھی مد کیجئے گا مسٹر آدل شاہ جب میں سو رہی تھی تب تو بڑا اظہار کر رہے تھے اب کیا موں میں دہی جم گیا ہے آپ کے اس کی بات پر اس سے جھٹکا ہی تو لگا تھا کیا مطلب ہے پری تمہارا وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں مطلب اس راتم جاگ رہی تھی تو وہ مصوم سی شکل بنا کر ہاں میں سر ہلا دیتی ہے آدل اسے پکڑنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اسے جہرانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلی سے باہرنا سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن بھائی ڈیس کی وجہ سے وہ زیادہ دور تک نہیں باگ پاتی آدل جلی سے آگے بڑھ کے اسے اپنی مضبوط باہوں میں جگر لیتا ہے اس کی پکڑ میں اتنی شدہ تھی کہ پری کا اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئے محسوس ہوئی جب سب کچھ پتا تھا تو اتنا وقت کیوں زائے کیا کیوں کہ مجھے فیس ٹو فیس آپ سے محبت کا اظہار سننا تھا وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے دو دفعہ میں آپ کی محبت کا اقرار سن چکی ہوں لیکن آپ اس بات سے انجان تھے دو بار کیسے وہ سچ جاننے کے لئے بیتاب ہو رہا تھا پہلی بات تب سنا تھا جب آپ اور ذراب آپ کے روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے میں آپ کے لئے کھانا کرم کر کے لائی تھی اور تو آپ کے ساری باتیں سن لیتھی اس لئے اس لئے تو اس لئے اس لئے تم تمہارا نرویس بریک ڈان ہوا تھا عادل بیچ میں ہی اس کی بات کو چک کر بولا تو اس نے ہاں میں سرلا دی عادل نے شدت سے اپنی اسے اپنی مضبوط باہوں میں بینچ لیا I'm sorry I'm so sorry پری تم میری وجہ سے تین تکلیف اور ضیعت میں رہی پلیس مجھے ماف کر دو نہیں آدھی پلیس آپ مجھے آپ ہم آفی مانگ کر مجھے شرمیندان کر رہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پری تم میری زندگی ہو تمہاری بینہ اس آتر شاک کو اپنی زندگی بے مول سے لگتی ہے تم ہو تو میں ہوں تمہارے بینہ میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ اس کی وہ اس کی چہرے کو ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آج یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور وہ دنیا جہان بولا اس کی آنکھوں میں ڈپتی جا رہی تھی عادل نے محبت سے اس کے ہاتھ چوم ڈالے اس کے خوبصور سے اظہار پر وہ اندر تک سرشار تھی آج وہ اور آج وہ خود کو دنیا کی خوش قسمہ لڑکی تصور کر رہی تھی آپ مجھ سے وعدہ کریں کیا تھی ہمیشہ مجھ سے ہو جانے من کہیں پیارے نہ ہو جا عادل ایک آنکھ ونگ کرتے ہوئے بولا بری کی شکل دیکھ عادل کا جاندار کہہ کا کمرے میں گنجا بہت بورے ہیں آپ عادل مجھے تنگ کر رہے ہیں ارے ابھی کیا ابھی کچھ برا کیا ہی کہاں ہے میں تو اور بہت کچھ برا کرنے کا سوچ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا راتہ بھی رکھتا ہوں اس کے زوم باتوں سے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور شرم کے مارے اس کے گال لال ٹرماتر ہو گئے یہ کہتے ہیں ساتھ ہی عادل اس کی ہنٹوں کو اپنے ہنٹوں میں قید کر لیتا ہے اس کے لمس میں اتری شدت تھی کہ اس سے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا وہ اس کے لبوں کے جام سے دنیا جہاں بلائے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا وہ بین پانی کے مچھلی کی طرح اس کی باہوں میں مزشنے لگی اس کے نازو وجود کو لڑتا ہوا محسوس کر کے وہ اس کے لبوں کو ازادی بخشتا ہے ازادی ملتے ساتھ ہی وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرتے اس کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو رہا تھا اس کے چہرے پر شرم و حیاء کے رنگ دے کر عادل کو اس پر ٹوٹ کا پیار آ رہا تھا اس نے آگے بڑھا اس سے اپنی بازوں میں اٹھایا اور لے جا کر بیٹھ پر بڑھا دیا اور خود بھی اس کے قریب بھی بیٹھ کے اس کی پلکیں ابھی تک جھکی ہوئی تھی اس آدل کے شدتوں کا دازہ ہو چکا تو اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر نرمی سے اس کے کمر کے گیرد ہائل کرتا اور اپنے دہکتے لب اس کے کندے پر رکھ دیتا اس کی اس حرکت پر پری کا دل اچھر کا حرک میں آ جاتا ہے وہ بیٹھ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی اور خود کو اس انسان کے حوالے کر دیا جو اس سے بھی زیادہ چاہتا تھا آج وہ بھی پورے دل سے آدل شاہ کی ہونا چاہتی تھی آدل نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی وجود میں گم ایک دوسرے پر اپنی محبتیں نشاور کرنے لگے وقت گزنے کے ساتھ ساتھ یہ رات ان دونوں کے لئے بہت ہی پیاری اور یادگار بنتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے میں گم ایک دوسرے کے ہو گئے تو کیسا لگا آپ کو اناول اچھا تھا ناول امید کرتی آپ کو اناول پسند آیا ہوگا کمنٹ میں لازمی بتائیے کہ انشاءاللہ نیناول کے ساتھ بوجل حاضر ہوتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ